اسلام علیکم اے بروڑی جی کیا حل چلیں آپ کے اسلام علیکم آواز آ رہی ہے جی میری اللہ علیکم السلام سر آ رہی ہے آواز ہے بالکل ٹھیک ہے جی نماز کا کیا ٹائم ہے جی آج کا آزان ہو گئی ہے آپ کی آزان ہو گئی ہے پانچ ایک منٹ لگیں گے ٹھیک ہے ہم پھر دس منٹ کے بعد شروع کرتے ہیں لوگ نماز بڑھا پڑھنے اسلام علیکم جناب کچھ لوگ آگئے ہیں جی نماز پڑھ کے واپس علیکم السلام سوئل صاحب کیسے ہیں خرید سے ایک کے کمی لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں چار پانچ صاحب ہیں چار پانچ لوگ ہیں بلکل بلکل میرا خیلہ رہی بھی بلکل دیکھ رہے تھے اور آپ خرید سے بلکل ٹھیک 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 پس کلس ایون لازٹ ٹائم آپ نے شکوا کیا تھا کہ انٹریکٹیو نہیں تھا سیشن کوشش کریں گے تھوڑا سا انٹریکٹیو رہے آج کا سیشن جی بلکل لازٹ ٹائم میں تھوڑا زیادہ بولتا رہا وہ مونو انشاءاللہ ویل ٹرائی کہ تھوڑا سا ہم لوگ انٹریکٹیو ہوں اور کچھ زیادہ سیخنے کا موقع لیتا ہے تینکیو نہیں آپ لوگوں کا کافی انٹریکٹیو ہوتا ہے اور میں یہ observe کرتا ہوں کہ آپ لوگ کافی اچھا پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں بات سن بھی رہے ہوتے ہیں تو مجھے وہ کوئی گلا تو نہیں ہے نہیں 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 پارٹیسپیٹ بھی بلکل ٹرینر کے لیے یہ چیز ایپورٹن ہے ہی تھوڑا سا ٹو وی کممکیشن ہونی چاہیے چاہیے مجھے انٹریکشن کے یا ہی ایپورٹن کمیشن کے رفیرنسے بھی اور بھی ایسے بھی آسی بھی پارٹیسپیٹ بھی ایپورٹن جی بلکل جی بلکل ایک بلکل وی کمکمیشن بلکل آئی ہوب جی ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے ابھی ہمیں سٹارٹ کر دینا چاہیے لیکن جی جی بسم اللہ آئی تنک جی بلکل لیکن ابھی تک مجھے لوگ وہی چار لوگ نظر آ رہے ہیں پہیم حسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ محمد محمد قریشی صاحب ہیں محمد سلیمان آفتاب صاحب ہیں اور زیار رحمان صاحب ہیں آچھا جی لازٹ ٹائم ہم نے جو انٹرڈکشن ہی پڑھ رہے تھے ہم ابھی اس کی ایک چھوٹا پورسن اس کا کمپلیٹ ہم نے کیا تھا سائرہ سلیم نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے ویری نائس آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو پہلا لیکچر تھا اس میں میں نے ایجائل مینیفیسٹو کا ذکر کیا تھا اور اس کی ویلیوز اور پرنسپلز کو بھی ڈسکس کیا تھا آج ذرا تھوڑا سا اس کو پھر ری وزٹ کرتے ہیں ایجائل مینیفیسٹو کو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایجائل مینیفیسٹو لکھا جانے سے بہت پہلے دو در ایک میں یہ لکھا گیا دو در ایک سے کوئی دس سال پہلے سے ایجائل میتھرڈز ور ایگزسٹنگ بہت سے جو انیشل میتھرڈز سے وہ دس پندرہ بیس سال پہلے سے ان کا کچھ ذکر شروع ہو گیا تھا ان کی ضرورت محسوس ہو چکی تھی اور لوگ اپنے اپنے طریقے کے ساتھ ان کو سوٹفیڈ انڈسٹری میں استعمال کر رہے تھے دو در ایک میں اس کے جتنے بھی خالق تھے they all sat together to unify all the ایجائل میتھرڈز into one manifesto that happened as i said in two thousand one it was february 11 to 13 انہوں نے ایک switzerland میں ایک ski resort کے اوپر snowboard ski resort پہ سترہ لوگ ملے گپ شپ کے لیے سارے سوٹفیڈ انڈسٹری سے تھے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس مسئلے کے اوپر ڈسکس کریں گے although یہ جہاں تک ایجائل میتھرڈز کی بات تھی وہ سب کے سب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے ہی اپنا اپنا میتھرڈ بنا کے بیٹے ہوئے تھے اور پچھلے کئی سالوں سے استعمال کر رہے تھے مطلب ضرورت ایجیلیٹی کی ان لوگوں کو پہلے سے محسوس ہو چکی تھی اور اپنی اپنی assumption کے حساب سے یا understanding کے حساب سے انہوں نے کچھ میتھرڈز بنا رکھے تھے اور اسے successfully استعمال بھی کر رہے تھے سو اس کے اندر جو میتھرڈز اس وقت تک ایجسٹ کرتے تھے ان میں extreme programming ایک میتھرڈ تھا scrum تھا ڈی ایس ڈی ایم تھا adaptive software development crystal بھی ایک میتھرڈ تھا feature driven development pragmatic programming اور اس کے علاوہ اور بہت سے sympathetic جو اسے ملتے جلتے کچھ مکمل ایجائل کچھ غیر مطلب hybrid type کے ایجائل کچھ درمیانے type کے so they were existing اور اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ documentation کی کتنی importance ہونی چاہیے کیا جتنے بھی method ہیں ان کو document driven ہونا چاہیے اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں مگر at the same time یہ بھی problem تھا کہ کیا documentation بلکل نہیں ہونی چاہیے سو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایجائل میں تو documentation ہوتی نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ documentation کو جتنا ختم کیا جا سکے reduce کیا جا سکے اتنا اچھا ہے مگر یہ ایک بات کہنا بلکل غلط ہے کہ ایجائل میں تو documentation ہوتی نہیں ہے اسی طرح کچھ methods جو exist کرتے تھے وہ کافی complex تھے ان کو سمجھنا اور implement کرنا کافی مشکل تھا اس کو اس طرح کے methods قوم heavyweight software development کے processes کہتے تھے whereas جو خواہش تھی industry کی یہ تھی کہ سادہ اور simple method agile manifesto بنانے کے لیے ان لوگوں نے سادگی کو اپنایا اور سادگی کو prefer کیا مطلب they didn't want to start with complexity مطلب agile has to be a very lightweight and simple thought ایک اور چیز جس پہ نتیجے پہ وہ یہ پہنچے کہ ہم سب ایک ہی سوچ میں متفق ہیں سو اس سوچ کو اپنی بنیاد کیوں نہ بنا لیں اپنا manifesto کیوں نہ بنا لیں سو اس ساری کہانی کے نتیجے میں جو manifesto agile software development کا بنایا وہ ان 17 لوگوں نے مل کے sign کیا اور وہی manifesto آج تک لگو ہے اور ان سب نے اپنے اپنے methods کو tailor کر لیا agile manifesto کے مطابق مطلب agile manifesto ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کا ہر agile method سو فیصدی agile manifesto کو bad way کرتا ہے agile manifesto کوئی طریقہ نہیں ہے as such کوئی الگ سے کوئی method نہیں ہے یہ صرف generally وہ سوچ ہے جس کی بنیاد پہ ہم agile کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں اور جو generic قسم کی باتیں agile کے بارے میں اس manifesto میں لکھی گئی ہیں وہ دنیا کا ہر agile method bound ہے کہ وہ اس کے مطابق چلے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا تو یہ کوئی اتنی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو کوئی procedures کہلا سکیں یا کوئی method کہلا سکیں these are just the basic died line اس agile manifesto تک پہنچ رہاں تو 2001 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram کے اندر بھی کہ 2001 میں تو manifesto بنا لیکن اس سے کہیں پہلے agility کا احساس ہو چکا تھا ویسے تو میں نے کہا کہ دس پندرہ سال پہلے سے کچھ نہ کچھ طریقے ان وغ آ چکے تھے لیکن اگر زیادہ deeply دیکھیں جو پہلا ذکر agility کا یا جسے کہتے ہیں کہ flexibly تیزی کے ساتھ اور جلدی کام کرنے کا اس کا تعلق lean سے بھی ملتا ہے جہاں پہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ویسٹ نہ ہونے دینا اس سے بھی اگر ویسٹ نہیں ہونے دیں گے اگر ہم اپنی quality کو اتنا بہتر بنائیں گے اس سے بھی کام تیز ہوتا ہے لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں کہ lean اور agile میں کچھ بنیادی فرق ضرور ہے لیکن 1943 میں تائیچی اوہنو نے پرویٹا پروڈکشن سسٹم کین بین کو جنم دیا اور کین بین ایک بہت instrumental element ہے آپ کے agile میں although کین بین کو lean کی بنیاد سمجھا جاتا ہے ویسٹ کم کرنے کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یونائیٹ سٹیٹ ائر فورس اور ناسا وغیرہ نے 1950 سے 60 کے درمیان اس کو کچھ ایسے پروڈکس پہ استعمال کیا جن میں emergent requirement تھی کچھ چیزیں بنانے کی مثال کے طور پر x15 ہائپر سونک جیٹ بنانا traditional جہاز بنانے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا تھا انہوں نے ائر فورس کی نیڈ تھی اور ناسا کے بہت سے پروڈکس سمجھتے جن کے اندر traditional planning کے ساتھ شاید وہ کام صدیوں میں یا بہت کچھ نہیں تو decades میں ہوتے آپ یقین کیجئے کہ وہ کام جس کا جو plan time اور cost تھی وہ established تھی کہ جیس سے کم تو ہو نہیں سکتا اس سے miraculously جلدی انہوں نے وہ چیزیں بنائیں کیسے بنائیں لازمی بات ہے کہ جو traditional project management کے طریقے تھے ان سے کچھ shortcut لگانا پڑا ہوگا تو agility کی کچھ ہوا وہاں سے بھی شروع ہوگی مگر اگر ہم تھوڑا formally دیکھیں تو اس پہ جو کام شروع ہوا وہی ٹویٹا والے جس میں کافی lead کرتے ہیں 1985 میں hero hero تکا taguchi کا بڑا نام آپ نے سنو گئے taguchi principle ہے اور باقی چیزیں اور eco zero nonaka انہوں نے new product development game اجازت کیا یا فر ڈیٹ میٹر یہ وہی ڈویٹا production ہی کی continuation ہے تو 43 میں کین بین کی صورت میں ایک چیز بنی تھی اور اب اس کے اوپر مزید ورک ہوا 1990 میں سویدر لینڈ شویمبر کا نام آج بہت مشہور ہے ابھی بھی جو نئے میتھرڈز آ رہے ہیں نئے ڈیویلپ تو 1990 میں ان دونوں نے ملکے سکرم ایک میتھرڈ ایجاد کیا 95 میں ڈی ایس ڈی این کا کنسورشیم بینہ جنہوں نے ڈی ایس ڈی ایم میتھرڈ استعمال کیا جس کا مطلب ہے ڈائنیمک سسٹم ڈیویلپنٹ میتھرڈ یہ یو کے بیس تھا انگلینڈ میں اگر آپ نے اب یہ ان کے نام بھی بہت چلتے ہیں یہ وہی اصل میں مینیفیسٹو کے جو انیشل سگنیٹریز تھے یہ وہ لوگ ہیں سیدر لینڈ جویمبر بیک کنننگم جیفری ایلیسٹر کاکبن اور یہ جتنے بھی نام یہ جیف جیلوکا یہ سب رابرٹ چیرٹ یہ سب لوگ انہی کو موسٹ ایفیشن طریقے سے اور تیز ترین طریقے سے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے ایکسٹریم پروگرامنگ ہے کہ پروگرامنگ کی لیمٹس کو ٹیسٹ کرنا یہ بھی ایک میتھوڈ نائنٹی سکس میں بنا آپ نے دیکھا نائنٹی میں کچھ داغ بیل پڑنی شروع ہو گئی نائنٹی سسٹم ایجائل کا بنایا جس میں فوکس ریکوائرمنٹس یا فیچرز کے اوپر ہوتا تھا ایک تو کسٹمر کیا چاہتا ہے اور اس چاہنے کو ریلائز کرنے کے لیے اس کو کیا فیچر بنا کر دکھانا ہوگا تو مطلب فوکس اگر آپ فیچرز پہ کرنے اور فیچرز اور ٹیسٹ کیا جا سکتا کرسٹل میتھرز یہ خاص طور پہ جب ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ ٹیم کا سائز کیا ہونا چاہیے تو ایک فلیکسیبل میتھر کرسٹل میتھرز کی صورت میں بنا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر ٹیم چھوٹی ہو تو بھی ہم ایک طرح سے جائل کے کرسٹل کا استعمال کیا جو سب سے سادہ اور لائٹ ویٹ سسٹم تھا اس کو اس نے کرسٹل کلیر کہا اس سے جو تھوڑا کپلیکس تھا اس کو وائٹ کرسٹل کہا پھر اس طرح سے کرسٹل کی کلر دار ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ میتھرڈ ایسا تھا جس کے اندر ملٹیپل سائز آف ٹیم کو اکاموڈیٹ کرتے ہوئے اور پھر ہم ایڈاپٹی بیلٹی سے کام کرتے ہیں لیکن ایڈا سیم ٹائم یہ بات ہمیں یہاں سمجھ آ جاتی ہے کہ جیسے جیسے ٹیم کا سائز بڑھتا ہے تو بھی کمپلیکس ٹی بڑھتی ہے تو سسٹم لائٹ ویٹ نہیں رہتا تو کرسٹل کے جو لیٹر ہیوئیر موڈلز ہیں ان میں وہ لائٹ ویٹ نہیں رہتا اور سب سے آسان جو ہے وہ کرسٹل کلیر تھا اور سکرام جو پہلے ہی بن چکا تھا وہ اس کی بنیاد سادگی کی تھی شدید سادگی اور لائٹ ویٹ تو یہ ایک ایسا سسٹم 1990 میں جنم لے چکا تھا جو باقی سسٹم کی کمپلیکسٹی سے عزاب تھا اور یہ شروع سے بہت لائٹ ویٹ تھا میں نے ابھی لائٹ ویٹ کا کو ڈیفائن کر دیا آپ کو کرسٹل میتوڈالوجی کی زبان میں بھی اور اس کے بعد لین ڈیویلیم وہ ہی لین جو 1943 سے چلا ہو ہے 1943 1995 اور جرنی بھی جاری ہے اس روبرٹ چیرٹ نے لین ڈیویلیم کا ایک ایجائل سسٹم بنا دیا مطلب یوں کہہ لیجئے کہ لین اور ایجائل ایک ہو گئے کس میتوڈ میں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بقاعدہ ہر میتوڈ کے اندر لین کی گنجائش باقی ہے اینیویز یہ تو ہو گئی پرانی زمانے کی بات 2000 اور اس سے پہلے کے پیرٹ کی بات جس میں بہت سے میتوڈ تھے یہ میتوڈ سب کے سب ابھی بھی ایجز کرتے ہیں لیکن ایک تو یہ بہت ریولیشنائز ہو گئے چینج ہو گئے اور پھر جیسے جیسے ضرورت سوٹویر ڈیویلیمنٹ سے باہر نکل کر دوسرے سسٹمز کے اوپر آنی شروع ہو ہی جیسے کہ آج کل کے دور میں ہو رہا یا پچھلے اب سے پچھلے دس سال کے دوران دو ہزار تقریباً میں دس سے اس کو فالو کر رہا ہوں آ آ آ آئی ٹی سے باہر سوٹویر ڈیویلیمنٹ کی دنیا سے باہر ایجائل کو امپورٹنس ملنا شروع ہوئی ہے اور وہاں پر جو ہارڈ کور میترڈ سے جو پروگرامنگ ہی کے لیے بنائے گئے تھے وہ کچھ لوگ اتنا انکرز نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم اس کو اپلائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں آؤٹسائیڈ آف سوٹویر ڈیویلیپمنٹ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ تو نام کی نام لیکن دراصل اگر تھوڑا سا ہم اپنے مائن کو فلیکس کریں تو ہم یہ انٹرسٹین کریں گے جنرل کونسپٹ تو کوئی ہونا چاہیے نا جو کہ ایجائل مینیفیسٹو والا ہے جو کہ دوزار ایک میں بنا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے باقی سب چیزوں میتھڈ کو بھول جائیں انٹرائی ٹو ٹیلر یور وی آؤ آؤٹ فار وٹیور انڈسٹری یور ورکنگ آف ٹیلی کمیونکیشن میں آف کنسٹرکشن میں یا کسی بھی ایریا میں تو ہمیں اس مینیفیسٹو کو مدنظر رکھنا ہے اور اگر ضرورت پڑتی ہے کچھ الفاظ کو مینیفیسٹو میں امنڈ کرنے کی میں مینیفیسٹو کو چین کرنے کی بات نہیں کر رہا اگر کچھ اورینٹیشن اس میں ایکسکلوسیبی سوپویر والی نظر آتی کیونکہ یہ تو سوپویر مینیفیسٹو کو بلیب کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہماری بنیاد ہے اور ہماری جو سوچ بدلی ہے وہ اس کی مرہون منت ہے مطابق ایجائل مینیفیسٹو کے مطابق سوچ نہ ہوگا تو کیا کیا ہے ان سب لوگوں نے مل کے اتنی میتر دیکھ آئے جب انہوں نے سات مل کے جو ہے یہ کوئی میتر کا نام نہیں ہے یہ کوئی میتر مل ایجائل بٹ ایجائل نہیں ایجائل 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 ایک سوچ کا طریقہ ہے اور وہ سوچ کا طریقہ آپ ایجائل منیفیسٹو سے اس کی ویلیوز جو چاہ رہے ہیں ان سے سمجھ آتا ہے اور یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لیٹ می گیٹ ٹو یو کون پہلے والے جو ویلیو ہے اس کو کون ڈسکرائب کرے گا پلیز ریز ہینڈ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سنیمان آفتاب صاحب آر یو دیر صاحب جی جی سر یہ پہلے کو پہلے ریڈ کیجئے اور پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں انڈویجولز انٹریکشنز اوور پروسیس اینڈ ٹول جی آپ اسے کیا مراد لیں گے سر کہ جائل میں ہماری جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ دی ٹو دی انٹریکشنز ہونی چیئے اور جو ہم مہارے پاس جو ٹول ہم لوگ نے ڈاپس کی اس کے اوپر بھی ڈیلی ان کے ساتھ ڈسکیشن ہو تاکہ ہم ڈے ٹو ڈے روٹین میں جو بھی ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو پرفارم کر رہے ہیں اس کو اور بہتر طریقے سے کیا جا سکے اور ان کے جو کوئی questions ہیں ان کو اچھے طریقے سے answers کر سکے جب تک اچھے طریقے سے ہماری interactions نہیں ہوں گے تو ہم agile کو فالو نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں day to day time individuals کے ساتھ اور interactions کے ساتھ اور جو بھی سٹے اور جنز ان کے ساتھ ڈوٹین میں interactions رہی چیز سایرا آپ کچھ اس کو evaluate کریں گی اس بات کو کریکشن یا کوئی سلام لیکم سلام 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 اس میں مجھے سامجائے تھا وہ یہ تھا کہ ہم individuals کو اور جو ہے آپ میں انٹریکشن پی زیادہ پیچھے پیچھے پڑھے رہتے ہیں کہ یہ process ہے اب اس سٹیپ ہیں یہ سارے بھی فالو کرنے ہیں اور انٹریکشن کی آپ انٹریکشن کی انٹریکشن دی جاری ہے اور جو ہے وہ ہم انفرمیشن کو بہت سالی 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 کریں گے اس کے اندر کوئی بھو نہیں ہوگا کہ کوئی انفرمیشن کسی سے ہائی دو یو تو انڈویجوال کو پریفرنس دی جاری اور انٹریکشن کو پریفرنس دی جاری ہے اور پروسس سالی 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 لائن کو پڑھ لیجیے کون پڑھے گا جی فیسل صاحب فاہیم صاحب جی فاہیم صاحب بلکل آخری لائن کو پڑھ گا بلکل آخری لائن اس میں یہ کہ the preferred way is to focus on things which are in orange gold and orange so یہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں میری understanding یہ کہ individuals and interactions یہ ہمارا کسی بھی project کو start کرنے کے لیے ایک step ہوتا ہے جس میں ہم scope finalize کرتے ہیں تو وہ that's something relates with requirement finalization جس میں ہم through interactions سمجھ تے ہیں کہ customer اصل میں چاہ کیا رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں individual سے کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم achieve کرتے ہیں requirement finalization through different interactions میری سمجھ مطابق تو یہ بلکل صحیح نہیں ایک بات تو ہم نے یہ 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 دیکھ لی کہ یہ چار values دی گئی ہیں ان میں ایک right hand side of left side ہے وہ کہتا ہے کہ بڑا important یہ بات پڑھنا ہے کہتا ہے while there is value on the items on the right کہ جو right hand side پر چیزیں دی گئی ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو value کرتے ہیں اور ان کی value ہے but at the same time جو agile mindset ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جو چیزیں دائیں ہاتھ پہ دی گئی ہیں ان سے زیادہ ضروری ہے کہ جو items left hand پہ لکھے گئے ہیں ان کو attention دی جائے مطلب left hand items are more important than processes and tools یا right hand items جو right hand items ہیں اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو استعمال ہی نہ کریں there is no process or tools in agile یا کوئی documentation کی ضرورت نہیں ہے یا contract negotiation کی ضرورت نہیں ہے یا plan کو follow کریں وہ کہتا ہے کریں لیکن اگر مقابلہ ہو جائے left hand ویلے item سے تو اس کو sacrifice بھی کیا جا سکتا ہے اس کو importance کم دی جا سکتی ہے جی محمد محمد صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اچھے اس میں جو میری چھوڑی سی جو understanding وہ یہ ہے کہ جو right hand side it is more systematic and structured and that is where we get the value out of it right left hand side جی دیکھیں یہ لکھا ہے نا کہ value تو ہیں but the question is کہ یہ procedures اور جو ہمارا traditional project management ہے یہ اس کے milestones ہیں یا اس کی جلق ہے ہم جو ہم جو traditionally کام کرنے کے عادی ہیں ہم اس کام کو کرنے کے طریقے بنا لیتے ہیں tools بنا لیتے ہیں اور پھر ہم prescribe کرتے ہیں آئندہ آنے والوں کو ایسے کام کرو agile میں اس کو اتنا encourage نہیں کیا جاتا although processes سے guideline لینے کی حد تک ہم انکار نہیں کرتے کہ process نہیں ہونا چاہیے مگر ہم solely processes and tools پر rely نہیں کرتے بلکہ we rather give more importance to people and their interaction people میں individuals کا جب بات ہوتی ہے تو اس میں آپ کے team members بھی ہیں اور اور لوگ بھی ہیں جو آپ کے customer ہیں آپ کے stakeholders ہیں وغیر وغیر ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی جو ابھی explanation میں آئی اور انہوں نے کہا کہ غالباً یہ صرف starting کے اندر required ہوتا ہے ایجائل manifesto prescriptive نہیں ہے اگر ایک بات یہاں لکھی ہوئی ہے تو وہ پورے ایجائل پہ مریت ہے this is not this value is not only in the start of the project in ایجائل this is throughout اگر میں ایک تو فا stakeholder کو identify کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ interact کرتا ہوں یا لوگ آپس میں interact کرتے ہیں تو یہ interaction پورے project میں قائم رہنا چاہیے continue کرے گا project کے end تک بھی and even beyond that therefore this is not only in the beginning ہاں میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ شروع میں لوگوں کو ایک ٹھا کرنا لوگوں کو ایک platform پہ لانا تو ہاں داغ بیل ضرور پڑتی ہے لیکن میرے حساب سے اس کا زیادہ حضور سے جائے وہ بات نہیں جی قاضی رضوان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی سانگیم سیر سانگیم سیر اس سے جو بالکل last statement ہے اس سے تو یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ جو رائٹ کی چیزیں ہیں یہ ہیں تو ہیں لیکن بی اپسلیٹ ٹھیک ہے دیکھ ان بی دا ہرڈل فار چینجز ان فار ریپی ڈویلیمنٹ سو جو مجھے سمجھاتی ہے کہ لیفٹ کی جو چیزیں ہیں یہ مور ریپی ڈویلیمنٹ میں اور مور کسٹمر بیسٹ ہیں اور مور کلائنٹ بیسٹ ہیں اس لیے ان کو زیادہ جو ہے نا ہم نے توجہ دینی جس سیکنڈ ہے ورکنگ سافٹیئر اور کمپری ان سی ڈاکومنٹیشن بلکل 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 اس لیے ہے کہ آپ تو کریں لیکن داکومنٹیشن سے پہلے آپ جو سافٹیئر چر رہا ہے اس پہ ورکنگ سافٹیئر دیں تاکہ آپ یون ٹیسٹنگ ہوتی ہے یا آپ بار بار ٹیسٹ کر کے آپ دیتے ہیں بلکل وہ آپ کی زیادہ اچھی ہے اس کمپیر ٹو کہ آپ ہیوز ڈاکومنٹیشن میں پڑ جائیں پہلے یہ کمپیٹ ہوگی تو پھر میں سافٹ ہوں گا دیکھیں ہنڈر میں نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ پروسس کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے یا ڈاکومنٹیشن کی بھی اپنی جگہ امپورٹنس اور صرف elements on the left خود کہہ رہا ہے جائل manifesto while there is value in the items on the right we value the items on the left more اگر مجھے مثال کے طور پر اگر میں انسانوں سے deal کر رہا ہوں تو processes اور tools سے اگر human interaction آپ کے project میں ہے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر تو processes and tools ہی چلیں گے نا I hope میری بات سمجھ جا رہی ہے لیکن اگر ایک بھی انسان ہے تو اس کی feelings بیچ میں آئیں گی تو وہ processes اور tools سے زیادہ important ہو جائیں گی یوں سمجھ جی قوانین follow کرنے کے لئے تو بنتے ہیں law بنتے ہیں قانون بنتے لیکن انسانوں کے لئے بنتے ہیں اگر انسانوں کے جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا زندہ رہنے کا وہ بدل جائے تو قوانین کو ان کے ساتھ بدلنا ہوگا میری بات سمجھ رہے نا جی تو جیسے جیسے evolve ہوتا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں جو historically جو قوانین آج سے 100 200 500 1000 سال پہلے تھے وہ اب شاید اس طرح سے لاغو نہیں ہیں اور نا قوانین آگئے ہیں کیونکہ لوگوں کا way of working بدل رہے تو یہاں پر بھی میں آپ یہ کہوں گا کہ this is more about the way of working so agile accommodates for the way of working جی زیار امان سنگھ جی جی میرے رکھل پریفرنس کی بات ہے جس طرح سے ایکسپلین کی ہے کہ جو اس وقت امفیسز یہ ہے کہ جو لیف سائیڈ مطلب بجائے اس کے پروسیس اور ٹولز کے مقابلے میں انٹریکشن اور انڈیویج جو مور امپورٹن بات صحیح ہے کہ ہیومنز کے ساتھ چونکہ ہم لوگ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں پریارٹیز چینج ہو جاتی ہیں جتنا فریقوینٹ انٹریکشن رہے گا وہ جو فاسٹ فیل کا کونسیپ ہے ہماری ڈیریکشن یا اس کو ری لائن ری ایڈجس کرنا بڑا ایزی ہوگا اور ای تینک یہ بڑا ویڈی امپورٹن اور بڑی سرونگ بیس بلکل اسی طرح جی اور کریں تو فلیکسیبیلٹی کا دانہ ڈال دیا جی ایسا ہی ہے بلکل اسی سی قوانین بدلے بھی جا سکتے ہیں اگر لوگ چاہیں تو جی امینمنٹس آتی ہیں ایٹین امینمنٹس نائنٹ جہاں پر جہاں پر امینمنٹس بہت بہت ہی بار بار آتی ہیں کسی بھی وقت آ سکتی ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ سالہ نہ آئے گی تو یہ جی سوٹ سوٹ دیم مور جی چینج پروسیس جی چینج چینج ٹول اسی طرح آپ کا سوٹویر یا جو بھی آپ پروڈک بنا رہے ہیں اس کا ورکنگ حالت میں آنا ضروری ہے لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن کا بننا اتنا ضروری نہیں ہے مطلب اتنی ڈاکومنٹیشن جس سے وہ سوٹویر ورکنگ حالت میں پہنچ پہنچ نی ضروری ہے اتنی کریں فالتو ڈاکومنٹیشن is ایکسٹرا ایفرڈ جو کہ وقت کا زیاہ ہے آپ کی ٹیم کے لیے we don't want to do that why are we spending money on doing things which are not contributing to the product اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے اب میں اس کو تھوڑا سے جسٹیفائی بھی کروں گا کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں کچھ ایسے laws ہوتے ہیں گورننس کی اندر ہمارے ہاں جو بھی کام ہوگا آئیس کے مطابق ہوگا ہم آئیس 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 ہم سرٹیفائی ہیں تو آئیس کہہ رہی ہے کہ آپ جو یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ کو آئیس 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 پوری کرنی ہوں گی نو یہاں داکومنٹیشن آپ آپ کی گورننس کی ریکوارمنٹ ہے تو کامپریہنس ڈاکومنٹیشن صرف اس حد تک ہونی چاہیے جتنی اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہے آئیس اس سے بیانڈ نہیں جانی چاہیے میں آگے چل کے آپ کو دیفنیشن آف ڈن کی بھی بات کروں گا تو بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ جو چیز میں بنا رہا ہوں میری پرارٹی یہ ہے کہ وہ چیز ورکنگ حالت میں ہو تو اس کا مطلب ہے جو فیچر اس چیز میں ہونے چاہیے ان کا ہونا ان کا بننا ضروری ہے ڈاکومنٹیشن صرف انہی فیچر کی کی جائے جو اس میں ضروری ہیں یہ تو ہو گیا میری ایکسپٹنس کریٹیریا فر ایوری فیچر جو بھی فیچر کسٹمر نے کہا یہ فیچر ہونا چاہیے تو اس فیچر کا ایکسپٹنس کریٹیریا یہ ہوگا کہ اس فیچر کو آپ شرطوں پر مانیں گے کہ یہ فیچر اب مکمل ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا ٹیسٹنگ کریٹیریا کسٹمر کے ساتھ پہلے ڈسکس کر کے بنا لیا جاتا ہے کہ جب یہ شرائط پوری ہوں گی تو ہم مان جائیں کہ آپ نے یہ فیچر ڈیلیور کر دیا کانی ختم تو اتنی ہی ڈاکومنٹیشن کی جائے جو اس فیچر کے لیے ریکوائر ہے اب آپ کہیں کہ جی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو ہو گیا ایکسپٹنس پیٹیریا what about the laws and regulations of the organization which are anyways to be followed اب آپ یہ تو نہیں کہ سکتے کیونکہ ہم ایجائل ہیں تو ہم قانون سے باہر نکل گئے organization کی governance سے باہر نکل گئے تو اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ جو bare minimum requirements ہیں جو لازمی ہیں پورا کرنا ان کو پورا ہوئے بغیر acceptance criteria accept نہیں ہو سکتا مطلب جب میں فیچر customer کو دکھا کے approve بھی کرا لیتا ہوں acceptance ہو بھی جاتی ہے لیکن اگر جو ہمارے قوانین کی چند ضروری requirements پوری نہیں ہوتی ہے کہ definition of done جو ہے وہ acceptance criteria کو تو خیر فیچر میں جو ہونی چاہیے چیزیں ان کو تو مانتی ہی ہے لیکن beyond that وہ یہ check بھی کرتی ہے کہ organizational جو آپ تی governance ہے جو rules ہیں قوانین ہیں جو بھی آپ پہ اس وقت لگ ہو رہے ہیں وہ بھی پورے ہوئے کے نہیں ہو صرف اس حد تک documentation کرنی ہے جتنی کے required آئی ہوپ یہ بات کافی clarity کے ساتھ سامنے آگئی ہے اگلا پوائنٹ کون پڑے گا نصیر احمد صاحب آپ آلیبل ہیں جی نصیر صاحب کسٹمر کلیبریشن اور کنٹیک کنٹیک نگرسیشن اس سے آپ کیا مراد کسٹمر کے ساتھ مل کر کنٹیک کرنا نگرسیشن کرنا اوکے رائی پہلے آپ ڈسکیشن ہماری سن رہے تھے نہیں میں صاحب میں کیا آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیچلی فکر ہے اس کو پڑھئیے گا کب سے آخری والا کون صاحب آخری 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 چار ویلیوز ہیں اس میں کچھ باتیں بائیں ہاتھ پہ لکھی گئی ہیں موٹی کر کے اور کچھ دائیں ہاتھ پہ لکھی گئی ہیں وہ کہتا ہے جو دائیں ہاتھ والے آئیٹم ہیں وہ غیر ضروری نہیں ہیں لیکن جو بائیں ہاتھ والے آئیٹم ہیں وہ ہم پریفر کریں گے رائٹ ہینڈ والوں چھے زیادہ لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ پریفرنس لے گا اس کا مطلب ہے اگر میں کسٹر کلیبریشن اوور کونٹریکٹ نیگوچیشن کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ کونٹریکٹ نیگوچیشن کے اوپر فوکس کام کریں اتنا ہی کریں جتنا ریکوائیڈ ہے اور زیادہ ریلائے کریں کسٹر کلیبریشن مطلب آپ کونٹریکٹ کے لیے پروجیکٹ نہیں کر رہے یہ کونٹریکٹ بات بات پہ ہم جو کونٹریکٹ میں یہ نہیں لکھا یہ تو بھائی آپ کس کے لیے رہے ہیں یہ پروجیکٹ کسٹر کے لیے کر رہے ہیں تو کونٹریکٹ کے ساتھ کیا شادی ہوگئی آپ کی کونٹریکٹ ایک ایسی چیز ہے جو فلیکس بل نیچر ہے کسٹر اور آپ بلکیوں سے بدل بھی سکتے ہیں تو بلکی چینج جا سکتے رادر ان فائٹنگ آن دا کلاوز کونٹریکٹ یو رادر کاموڈیٹ کسٹر کسٹر کے ساتھ کلیبریٹ کریں بات کریں گفتگو کریں اور اس کی روشنی میں جو وہ چاہتا ہے اس کی روشنی میں کونٹریکٹ کو مل جل کے آمن کر لی دیں کونٹریکٹ ہم نے کوئی ایسی چیز سمجھ لی ہے جب کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کونٹریکٹ نیگو سی ٹھیکسیل ہوں کونٹریکٹ نیگو سی ٹریڈیشنل پروجیکٹ میں بھی بار بار ہوتی ہیں کئی بار تو اس کا مطلب ہے کہ گھسٹ گھسٹ کے نیگو سی کرتے ہیں اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کسٹمر سے ہاتھ ہی ملا لیں کسٹمر سے دل ملا لیں اور آپ دونوں ایک ہی بات سوچیں اور ایک ہی طرح سے دیکھیں اور کسٹمر کلیبریشنل کی ضرورت نہ ہو آپ کے پروجیکٹ پہ ایسا کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کی امپورٹنس بڑھ جائے گی جو اگر آئیٹم آن دا لیفٹ موجود نہیں ہے تو آئیٹم آن دا رائٹ جو ہے وہ آ جائے سمجھائی تھی بات آپ جی اوکی جی منصور احمد صاحب آپ آخری پوائنٹ کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور اسمین کریں جی سر منصور احمد صاحب منصور صاحب آپ سمجھ کو میری آواز آرہی ہے آپ کا مائک اگر آپ بولنگ کچھ کر رہے ہوں گے تو آواز مجھ کون بول رہے ہیں مجھ کہہ رہے ہیں منصور احمد صاحب کو کہہ رہا منصور صاحب منصور صاحب نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں اچھا آپ کون بول رہے تھے سہیم جی قادی صاحب صاحب بتا دی جی سر یہ تو جو مین چیز ہے وہ یہ ریسپانڈی ٹو چینج کہ ہم نے اپنا پلان تو فالو کرنا ہے لیکن چینج جاتی ہے جو جو ہم نے کرنی ہے تو ہم اس چینج کو جو آگے حردل نہ بریں اس کو ایس 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 تاکہ جو ہماری ایجیلٹی کی ایجیل منفیسٹو کی مین چیز ہے تو ایجیلٹی ہماری فلفل ہو چینج کو ایکسیپٹ کریں جو آپ نے بنایا ہو ہے اس پلان کو بھی آپ چھیڑیں اور چینج کو بھی آپ ایکسیپٹ کریں پلان کو چھیڑنا پڑے گا اگر چینج کو اگر چھیڑنے کا مذہب ہے تو پلان امیل کرنا پڑے گا لیکن اوورال اس انٹریکشن میں کریں جو ہم ایک انٹریکشن کریں جس میں ہم کام کر رہے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پروجیکٹ میں زیادہ چینج نہیں ہیں تو پھر تو پلان ہی کو فالو کریں گے لیکن اگر چینج زیادہ ہیں اجلیٹی زیادہ ہے فلیکشیبیلٹی کی ضرورت زیادہ ہے کسٹمر یا جو اس کی ریقائرمنٹس ہیں وہ بار بار بدلنے والی ہیں تو ہم اس کے راستے میں پتھر نہیں بنیں گے اس کے راستے میں ہائل نہیں ہوں گے اور ہم we are ready to accommodate changes in plan most frequently based on the responding to change got it جی فیصل ساب کچھ کہنا چاہنا ہے جی فیصل عزیاد ساب سر تھوڑھا accounts background ہے اس لئے تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں ہم کہتے ہیں کہ آپ left or right side کسی بھی project کسی بھی اس کوسٹنگ ہے وہ equal ہو چاہیے ہم یہاں project میں کہہ ہم ہماری left side جو heavier as compared to right side میں ویسے کنھل پوچھ رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہم logic کی بات کریں جی ساری ہم لوجک کی بات کریں ہم اکاؤنٹنگ کی بات نہیں کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں balance sheet کو برابر ہونا ضروری ہوتا ہے left side or right side یہ term آپ زیادہ ترون ترون یہاں پر اس کا وہ مقصد قطر نہیں ہے یہاں comparison ریزن کرنے کرنے بات ہے کہ جبکہ آپ ایک traditional method کو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ تب تک ٹھیک ہے جب تک آج کے دور کی ضروریات آپ کے اوپر حاوی نہ ہو جائیں اگر آج کے دور کی ضروریات آپ پہ زیادہ ہو رہی ہیں تو آپ کو ترڈیشنز کو توڑنا ہی پڑے گا یہ point ہے سار جی جنب agile manifesto کی یہ چار values میں کوئی شک و شبہ تو نہیں رہا جس طرح یہ بڑا اچھا point انہوں نے دیا accounting کے حوالے سے اچھی بات نکل جائے کیونکہ ہم اپنے mindset جو ہمارے existing mindset ہیں ہم ان سے دیکھنے کی یا سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم agile mindset میں نہیں ہیں یہ جو چار values ہیں یہ ہمیں agile mindset میں لے آئیں گی اگر ہم سمجھ آگئی تو جی امجر سار میرے ایک question ہے جو ہم بات کرتے ہیں جو آخری point is responding trend or falling up plan دیکھیں جب بھی آپ کو کوئی change آتی ہے اس change کوئی value بھی ہوتی ہے اس کی کوئی cost ہوتی cost کے ساتھ کر رہا ہے اور آپ اگر اپنی requirements کو ہر time change کر رہے ہو دیکھ یہ customer کی behavior ہوتا ہے کہ وہ چیز کیونکہ اس کو most of time clear نہیں ہوتی وہ requirement time by time اس کو اس کی اوپر حاوی ہو رہی ہوتی ہے وہ چیز ایسے ایسے بھی چاہیی ہوتی ہے تو یہ چیز ایجائل میں آپ کیسے اس کو manage کروں گے اگر آپ آخری والے point کے perspective سے define کریں گے کیونکہ جو financial values ہیں بلکل صحیح کا اپنے سر بلکل یہ ہے ہمارا traditional mindset کام کرنے کا کہ جناب یہ لکھ لو کاغت پہ اور اس کے مطابق کام کے اوپر زیادہ فوکس ہے بے شک یہ جو طریقہ کار ہے جس ہم استعمال کرتے ہیں traditionally this had worked for us and we had seen success in it and we have trust in it but at the same time جب بھی کبھی کوئی ایسا کام آپ کو کرنا پڑے جو out of the box ہو جیسے میں نے آپ کو jet کی example دی جو united state air force نے کیا انہوں نے traditionally ایک جہاز کو design اور بننے میں 30 سال کا time لگتا ہے 30 سال ناسا وغیرہ کی جو چیزیں 30 سال کی research چاہیے ہوتی ہے لیکن ان کو ضرورت پڑ گئی کہ emergency ہے ہم نے اگلے تین مہینے میں کوئی ہوگا وہ ہوگا بوئنگ company جیسے کوئی نیا جہاز بناتی ہے پتہ نہیں کب سے اس کی research شروع ہوتی ہے یہ ایک emergency requirement آئی ہے کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ تین مہینے میں اسے کیا جائے اگر یہ بات ہے کہ تین مہینے میں ہی اسے کرنا ہے تو ہمیں بہت سی جگوں پہ شارٹ کٹس لگانے پڑیں گے بہت سے اصول توڑنے پڑیں گے ہم اس تیس سالہ پلین کو فالو کر کے تین مہینے میں وہ چیز نہیں بنا سکتے یہ جو agile mindset ہے یہ ہمیں اس کی گنجائش provide کرتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنانے والی چیز یہ agile manifest یہ سوچ ہے جو ہمیں ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے possible کرتا ہے آپ سے میں انکار نہیں کر رہا کہ budget fix ہے یہ ہماری fixations ہیں کس نے fix کیا نا budget کیوں fix کیا budget اور آپ ایسی کونتی قیامت آگئی ہے کہ budget ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے دیکھیں جب اور آپ نے خود کا customer اپنی requirement بیان کر نہیں سکتا تو بھائی آپ اس کی مدد کر دیجئے جب وہ آپ کو requirement دے رہے آپ جو سر سٹ کے اس کی ہر بات agree کر لیتے ہیں سر ہو جائے گا سر ہو جائے گا سر یہ جو requirement ہے آپ دے رہے ہیں یہ مائٹ نوٹ بی آپ کہتو رہے ہیں کہ میری جناب جو آئٹم ہے اس کے اندر دو سکرین نظر آرہی ہوں دو ٹی وی مجھے چاہیے میں کبھی یہ دیکھ رہوں کبھی وہ دیکھ رہوں آپ اسے پوچھیں کیا دونوں ٹی وی اکٹی دیکھنے دنے کیا دونوں کی آواز اکٹی سننی ہے جب نہیں سننی تو ایک وقت میں تو ایک وے فوپس کرنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں دو ٹی وی بنانے کے چکروں میں پڑ جاؤں تو وہ کہانی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں ایک ٹیکنالوجی آئی تھی کچھ عرصہ پہلے اب تو پرانی ہوگئی ہے اس وقت پی آئی پی پکچر ان پکچر پی آئی پی کا مطلب یہ تھا کہ مین سکرین آپ کی ٹی وی چل رہا ہے لیکن آپ چینل چینج کر پی آئی پی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگلے چینل میں کیا آرہ بغیر آواز کے تو بجائے کے کہ میں تیس چینل ہیں تو تیس ٹی وی لگا لوں کام تو اس طرح بھی ہو جائے گا لیکن اب let us be flexible and try to find a way out جب ہم find a way out کی بات کرتے ہیں جب ہم thinking out of the box کی بات کرتے ہیں جب ہم اپنا creativity کی بات کرتے ہیں out of بات جیسے میں نے کہ تو اس وقت آپ کو بہت چی جگہوں پر شورٹ کرت لگ جاتے ہیں خود با خود اور اس وقت automatically the things on the left become much more important to you i hope میں کچھ بات سمجھانے کے کوششش میں نے کی اگر بات سمجھ جائے قاضی صاحب پہلے آپ بتائیں کیا کہہ رہے جی سر میں امجد بھائی کی بات کو سوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا کہ چینج اب جس طرح میں بزنس سائٹ پہ ہوں تو میں نے چینج کے لیے ایک فنکشنیلٹی ڈویلپ کرنے کے لیے چینج ریکویس دی لیکن اس کو دو ریزن پہ جو میکنگ جس نے بجٹ ہمارے آت میں نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور جب شروع ہوتا ہے سال تو ایک پارٹیکلر بجٹ رکھا جاتا ہے کہ اتنا ملین اس کو دے دیا جائے گا پھر آگے 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 بجٹ بن چکا ہے سب خرچ کریں گے ایسے کریں گے اچانک کوئی ایسی life threatening situation ہو جاتی ہے کہ اترے پیسے ہی بجٹ میں نہیں رکھے ہوئے تو کیا آپ اپنے اس بندے کو مر جانے دیں گے سال وہ سو سو ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے نا سو سو دینی پڑتی چینج کرنی پڑتی ہے لیکن 99% of 95% چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہے بہت ہم پرکٹیکل ایکسپیئنس ہسٹری آپ ڈیسائیڈ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں امپورٹن نہیں ہوتی ہو سکتا ہے جو ایک بہت بڑی امپورٹنس کی عامل ہو جائے آپ پہلے بیٹ کی کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ریجیکٹ ہوس ڈیسائیڈ نہیں سو بتاتا ہوں ہے اس طرح کہ ایک چیز گئی آئیٹی آئیٹی کے پاس گئی آئیٹی نے ٹیکنیکل اس کو ایویلیویٹ کیا اس کو فینانچلی ایویلیویٹ کیا آفٹر ایویلیویشن 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 نے ساری کی اس کی ایویلیویشن کے آگے دو چیزیں بتائے گئیں یا تو یہ چیز ٹیکنیکل نہیں یعنی جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ اس میں آنی سکتی یا اگر آ سکتی ہے تو ایویل کاسٹ مور میرا پوئنٹ یہ آپ گھوٹے کون ہیں فیصلہ کرنے والے بھائی کسٹمر کو ساتھ بتائے ہی نہیں آپ نے آپ لوگ خود ہی ساندار بن گئے ہم کسٹمر کا فیش ہم کسٹمر ہی نا آئی 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 کون کہتا ہے میں وہی تھانداری تو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں جو یہ نہیں ہو رہی ہوں اس کو بتائیں کیسے لے کے چلیں گے اس میں وہی تو اسی طرف آنے کوش کر رہا ہوں کہ ہمیں میں نے کہا سوچ بدل نہیں کسٹمر کولیبریشن کا مطلب ہے کہ میں اور کسٹمر ایک پلیٹفارم پہ ہیں اور ہر وقت اکٹے مل کے بات کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر ہر وقت ہم ایک سوچ کے مالک ہیں آپ مجھے بتائیں کہ چینج ریکویسٹ کہاں گئی چینج ریکویسٹ پھر چینج ریکویسٹ موف کرنا مطلب کسٹمر چھوٹی چھوٹی جو تبدیلیاں چاہ رہا ہے وہ اندر ہی اپنی خواہشیں دل میں دبا کے رکھے اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ آپ کا آئیٹی والا یا جو بھی ڈسی این میکر ہے وہ اس کو فیزبل نہیں سمجھتا بھئی وہ ہوتا کون ہے فیزبل سمجھنے یا نہ سمجھنے والا جس کے لیے چیز بنائی جا رہی ہے وہ خود یہ سمجھ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ یہ تبدیلی آ جائے تو آپ تبدیلی کے راستے میں ہرڈل بن کے کیوں کھڑیں چینج ریکویسٹ کا پورا پروسیجر ہی ختم ہو گیا چینج ریکویسٹ is only required in traditional project management یہاں پہ ہم کہتے ہیں کسٹمر کے ساتھ کلیبوریٹ کرتے ہیں کسٹمر جو بھی تبدیلی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں اچھ فرض کر لیتے ہیں ابھی آپ اور کیجئے گا بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ کیا آپ اس سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی ویلیو دے گا کہ آپ اس پہ اتنا پیسہ بھی خرچ کرنے کو تیار ہو مطلب یہ کہنے کہ جب کسٹمر بتا رہا ہے اگری کر رہا ہے آپ کے ساتھ وہ وہیں فیصلہ کر لے گا چینج کہ یہ چینج آنی ہکم جاری کرنے والے ہکم کس کا ہے کسٹمر کسٹمر ہی نے خواہش سائر کی وہ ہی انکار کرے گا کہ میں نہیں پیسے اور لگا سکتا آپ کہیں کہ اگر آپ پیسے اور نہیں لگا سکتے تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا بات ختم یہ ہمارا آپس میں بیٹھ کے اندر اندر تک ہم ساتھ بیٹھے وئے اور ہر چیز کو جانتے اور سمجھتے ہیں کومن انڈر سٹینڈنگ ہے تو ہم نے یہ اگری کر لیا پہلے تو میں نے یہ اگری کر دیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں نے آپ کو راستہ بتایا کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور اس راستے میں اگر زیادہ خرچہ کوئی چیز ہو رہا تھا تو کسٹمر نے وہیں پہ اگری کیا اور وہیں سے آپ کے پلان یا بجٹ کے اندر تبدیلیاں واقعہ ہو گئیں اور اگر وہ اگری شروع ہو جاتی ہے کسٹمر چاہتا ہے کہ انہی پیسوں میں آپ سے زیادہ کام کر والے اور آپ چاہتے ہیں کہ انہی پیسوں میں آپ کم کام کریں اور پیسے زیادہ کم ہیں یہ دونوں پارٹیاں الگ لگ ہو گئی آپ کلیبریشن نہیں رہی دونوں کو ایک بات سوچنی ہے کہ ہم نے کیا ویلیو ڈیلیور کرنی ہے اور کسٹمر بھی مجھے کیا ویلیو چاہیے ویلیو کے حساب سے دونوں پارٹیاں اتفاق کریں گی یہاں اپنے ذاتی مفاد ختم کریں گی تو آپ کو چینج ریکویسٹ کی ضرورت ہی ختم ہو جائے آپ کا جو ریسپانڈنگ تو چینج کا انجن ہے وہ بزاتے خود ایسا ہوگا کہ اگر آپ نے کونٹریکٹ سائن بھی کیا ہوا ہے آپ لو خود بیٹھ کے کہیں گے کسٹمر خود کہے گا لاؤ یار اس کو یہاں منڈ کرتے ہیں کونٹریکٹ میں یہ منڈمنٹ فوراں داخلی کی جائے یہ چیز تو میرے لیے بہت مجبورن بھی تو کرتے ہی ہیں تو یہاں پہ کسٹمر ساتھ بیٹھ ہے اسی طرح اگر آپ گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی کسٹمر ہے نا گورنمنٹ بھی تو گورنمنٹ کو ساتھ لے چلے نا let them make that decision by putting that voice that was my point مجھے پتہ ہے کہ یہ تھوڑی سی چیزیں اتنی زیادہ قابل حضم نہیں جب ہم traditionally سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ ان کو accept نہیں کرتا یہ کیسے ہو سکتا لیکن اگر ذرا ایسا سوچ بردی جائے اور کام کرنے کا انداز بدلا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بالکل possible ہے سب نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی چیز کو ممکن بنا سکتے طریقہ خود بنا لیجئے گا میتھڈ کی میں بات ہی نہیں کر رہا میں مینیفیسٹو کی بات کر رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کو اگر اگری کر لیا سمجھ لیا اور کسٹمر کو بھی سمجھانا ہے کسٹمر آجاتا ہوں اور وہ یہ کہ ممکن ہے مکمل ایجیلیٹی آپ کے ادارے میں ممکن نہ ہو کیونکہ ابھی آپ باسس کو بھی ایجوگیٹ کرنا ہے کسٹمر کو بھی کرنا ہے بہت کچھ کرنا ہے اپنے اندر کے لوگوں کو بھی تو ابھی وہ فضاء نہیں موجود تو کوشش تو کیجئے کہ کچھ نہ کچھ ایجیلیٹی آئے بے شک آپ کے دیپارٹمنٹ لیول پہ یا آپ کے ٹیم لیول پہ آئے جتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ایجائل کوچنگ کرتے رہیں اپنے اوپر والوں کو اپنے پیئر لیول کو اور الٹیمیٹلی یو ویل بی بے ون دے ایجائل 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 اگر آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ اس پرانے مائنسٹ سے باہر نکالنا ہی سب سے دکھت والی چیز تھی اگر آپ اس مائنسٹ سے باہر نکل آتے تو آپ کے لیے جنس نہیں جیز آپ ایجائل ایجائل سور اگر ہمیں اوپ 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 ایجائل 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 کسٹمر کو دینی چاہیئے بہر اور جس ماں کو بیر کرنے بہر مجھے کسٹرن بے جو چیز مانگ رہے مانگ رہے مانگ رہا کسٹمر تقیает آپ یہ مانگ رہے ہیں ہم بنا دیتے ہیں ہمیں تو کوئی تقریف نہیں ہے آپ صرف یہ بتائیں کہ یہ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کیا اس چیز کو لانے کے لیے آپ کو اتنی کاؤسٹ اور بھرنی پڑے گی ڈبل ہو جائے گا آپ کا بجٹ کیا یہ اتنا ورث ہے جب آپ خود سوچ کے بتائیں اگر تو ورث ہے تو عام تو خادم ہے آپ جو حکم کریں گے ہم بنا دیں گے but the thing is آپ خود انیلائز کریں میں آپ کی مدد کرتا ہوں سوچنے میں calculations کرنے میں وہ جو IT department کہہ رہا تھا نہ کہ impossible ہے میں وہ ساری جو جو analysis ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیصلہ آپ خود کریں it is just like جو آپ change request کرتے ہوتے ہیں customer خود ہی کہے گا نہیں نہیں یہ نہیں کرنا یا وہ کہے گا نہیں میرے لیے اتنی ضروری ہے یہ چیز کہ اس کے مطابق plan کو بھی amend کرو اس کے مطابق contract کو بھی amend کرو میں پیسے دینے کو تیار ہوں یا میں آپ کو extra time دینے کو تیار ہوں یہ point تھا جی 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 سو اچھا میرا comment اس پہ یہ ہے کہ sometimes جو customer کی requirements ہیں یا customer کا رسمہ اتنا ideal situation نہیں ہے کہ جی customer اس کو acknowledge بھی کرے گا اور اس کے لیے پہ extra pay کرنے کے لیے بھی تیار ہو project plan کو بھی change کرنے پہ ready ہو sometimes بہت ساری ایسی چیزیں یا wish list کہہ لیں کہ وہ contractual contract سے probably ہٹ کے بھی ہیں یا customer اس میں کو pay نہیں کر رہا ہوتا لیکن پھر بھی اس کی service provider کی side سے جو requirements آ جاتی ہیں تو اکثر ہمیں جو day to day جو different projects جال رہے ہوتے ہیں یا اس میں اگر کسی particular اور feature list کی بھی بات ہے تو proper change request کا process follow نہیں ہوتا بس ایک requirement آ جاتی ہے اور wish list کہہ لیں یا اس کو جو بھی کہنا چاہے ہیں یا آپ traditional کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر بھی change request کا provision follow نہیں ہوتا اس سے زیادہ تو criminal کچھ ہو ہی نہیں سکتا مطلب یہ ہے کہ آپ نے plans کو بھی ایک سائٹ پہ کر دیا ہے آپ صرف بہاؤ کے اوپر چلنا ہے جو جیسے حالات بلکل اسی طرح یہ بات اسی طرح ہی ہے یہ customer کے mindset کی بھی بات ہے اور ہمارا ایک کیا کہنا چاہیے national ایک character کہہ لیں یا وہ چیزیں بھی ہیں sometimes ہم national اس کو بجائے اس کے کہ کسی بات کو کسی requirement کو acknowledge کیا جائے یا اس کو as a separate scope addition addendum کہہ لیں یا change request بس کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ بھی چونکہ service provider ہے acceptance تو ہم سے ہی کروانی ہے تو تھوڑا سا اس طرح کے situation رجسٹ کرتے ہیں نا change کو رجسٹ کرنے کی یہ سوچ ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ سوچ صرف پاکستان کی نہیں ہے this is an international سوچ جو جو traditional لوگ ہیں اور traditional methods کے اوپر کام کرنے والے وہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ان کی exactly یہی سوچ ہے اور یہ یہ جو سوچ ہے اس سے کام ہوتا ہے traditional سے کام ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس سے زیادہ عالی طریقے سے یہ کام نہیں ہو سکتا وہ جو میں نے آپ کو بار بار out of the walking بات کرتا ہوں کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے کچھ نیا طریقہ کچھ نیا صاحب کتاب کرنے کی ضرورت ہے بالکل عالی طریقے سے کام ہوسکتا ہے اور بشرت ہے کہ کسٹمر اس کو extra pay کرنے کے لیے بھی تیار ہو جو کہ اکثر نہیں ہوتا میرا تو یہی پوائنٹ ہے کہ کسٹمر pay کرے گا تو میں plan میں ڈالوں گا نا وہ چیز اور کسٹمر کو put wise کس نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے کسٹمر کے ساتھ collaborate کرنا ہے اس کو بلکل دوست کی طرح رکھنا ہے دشمن کی طرح نہیں رکھا جب ہم ڈیگرز ڈران کر کے آتے ہیں نا ایک جوزے کے ساتھ تو پھر ہم نظر بھی نہیں ملا رہے تھے وہ کہتے ہیں میں کسی طرح اس کو حام کر دوں آپ کہہ رہے ہیں میں کسی طرح اس کو حام کر دوں حام کیوں کرنا ہے ہم collaborate کیوں نہیں کر سکتے that is my point خیر تھوڑا آگیا کے چل کے شاہد آپ کو یہ باتیں اور زیادہ clear ہو جائیں لیکن ابھی principle جو میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیے تھے ان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہر جو بارہ principles ہیں وہ exactly ان چار پوائنٹس ہی کی elaboration انہی میں سے نکلے وہ points ہیں جو principles بن جاتے ہیں values سے تو ہم سب understand کرتے ہیں agree نہ بھی کریں understand تو کر گئے نا آپ یہ ہیں کیا چار values جی ہاں صحیح باقی میں اس بات سے بالکل کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے کہ یہ problem ہے ہم چونکہ سوچ ہماری وہ traditional ہے تو ہم ذرا تھوڑا ریجسٹ کرتے ہیں ہم اس کو سمجھنا چاہتے نہیں لیکن اگر ذرا سا دماغ کو کھلا کر کے اس پرانے میتھر کو آپ کہیں کہ چاہے تھوڑی در کے لیے تو فریر ہو جا let me fly تو پھر آپ کو لگے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے جیسے ہم بات کرتے ہیں سرونٹ لیڈرشپ سرونٹ لیڈرشپ آپ کا خادم آپ کا بوس آپ کا خادم یہ کیسے ہو سکتا ہے practically impossible بوس تو ڈنڈا پردار ہوتا ہے بوس کیسے خادم ہو گیا لیکن ذرا imagine کیجئے کہ اگر آپ کا بوس آپ کے ساتھ facilitator ہو آپ کو آسانیاں پیدا کر کے دے رہا ہو تو کیا آپ کے کام کرنے کا انداز بدل نہیں جائے گا کیا آپ کی جو progress ہے وہ بہتر نہیں ہو جائے گی that is exactly the point سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اگر ڈنڈا اٹھا کے حکومت کرنی ہے تو وہ تو عزل سے ابت تک کرتے آئے ہیں لوگ اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے کرتے رہیں لیکن efficiency وہ کبھی نہیں آ پائے گی جو agile care ہے اسے کے لیے آپ کو تھوڑا amend کرنا پڑے گا خیر anyway جو میں نے کہا کہ agile manifesto کی جو values تھی وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو پھر کچھ values جنہوں نے ایک کہتے ہیں modern لوگوں نے تھوڑی بنائی ہیں یہ انہی چیزیں وہی چیزیں ہیں ذرا الفاظ تھوڑے سے modern ہو گئے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ agile manifesto کی replacement ہے no just for your knowledge کہ یار لوگ اس کو ایسے بھی لیتے ہیں وہ کہتا ہے جی customer focused collaboration وہ جو تیسرا point تھا ہمارا over silos and hierarchy ہم نے پہلے کیا کہا تھا customer collaboration over contract negotiation اسے ذرا اس کو زیادہ sweet بنا دیا ہے اس نے کہا جو لوگ الگ الگ کمروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور یا ایک hierarchical structure میں کام کر رہے ہیں اس سے collaboration خراب ہوتی ہے customers اب غور کیجئے آپ پی ٹی سی ال میں offices میں بیٹھے ہیں silos میں بیٹھے ہیں اور ایک hierarchy میں بیٹھے ہیں یہ ایک traditional setup ہے اس setup کو بھی بدلنے کی ضرورت پڑے گی اور کسی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دس پندرہ سالوں میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں even پی ٹی سی ال اور تیلی کمیونکیشن کی ہر ارگنیزیشن میں آپ نے یہ تبدیلیاں محسوس کی ہیں ہم offices سے باہر نکلتے جا رہے ہیں اب وہ جو ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے افسر کو بڑا آفس ملے گا اب مطلب جیسے تیلی نور میں ہوا تھا کہ انہوں نے کہا جی ایک بڑے سے آل کے اندر سارے لوگ یہ بیٹھیں گے نو میٹر سی ایو ہے نو میٹر کلرک ہے ایوری بڑی سٹنگ ان دا سیم آل اور نو ریزرپ سیٹس فر اینیون ایون سی ایو کی کوئی پلیس نہیں ہے کہ تم نے یہی بیٹھنا ہے آخر ہو جانا جہاں وہ آئے گا جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا بات تو بڑی عجیب سی لگتی ہے لیکن سائلوز اور حیرارکی کو ختم کرنا ہے تو اس سے کولیبوریشن جنم لے گی تو یہ آپ کی ٹیم کی ہاتھ تک بھی اور کسٹمر کی ہاتھ تک بھی پھر کہتے ہیں ایڈاپٹیو اور آلٹریٹیو کمپینز اوور بگ بینک کمپینز وہ جو ان ٹریڈیشنلی بڑا سارا پلین بھلیں بنا کے وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑو پہل چھوٹ چھوٹے کام کرو سلو اور سٹیڈی ونز دی ریس تھوڑا تھوڑا کر کے کام کریں اور کرتے 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 کترہ کترہ کر کے پھورا سمندر بن جائے گا آپ دور بیٹھے پتھر مار رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا میرا خیال ہے میرا تجربہ کہتا ہے تجربہ کر کر کے سیکھیں ایکسپلوریٹری جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ نے کچھ کیا اور سیکھا اور پھر اس کو اپلائی کیا تو آپ دور سے بیٹھے پتھر نہیں مار رہے ہیں بلکہ آپ سوم کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکھتے جا رہے ہیں اور اس کے حساب سے اپنا کام کرنے کا طریقہ بدلتے جا رہے ہیں فلیکسبل پلاننگ اوور ریجڈ پلاننگ کوئی فالوینگ اپلان کے بجائے آپ باقاعدہ آپ ایڈاپٹیو ہو رہے ہیں کسٹمر سے کلیبریٹ کر رہے ہیں تو خیر انیویز یہ پوائنٹس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایجائل منیفیسٹو کی ریپلیسمنٹ ہیں لیکن یہ کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا بیٹر ورڈز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی اینیویز یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ کیا ہے منیفیسٹو یہ جناب آپ کے سامنے اگلی سلائیڈ آتی ہے اس کے اندر بائیں ہاتھ کے اوپر ایجائل منیفیسٹو کہ وہی چار پوائنٹ لکھے میں کسٹمر کلیبریشن بڑھا کر کے لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے وہی جو بارہ پرنسپل میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں ان کو آپ نے سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کون کون سی چیز کس کی کام پوری ہو رہی ہے پہلا پوائنٹ سیٹسفائی دی کسٹمر یہ جو کسٹمر کلیبریشن ہے کسٹمر کو خوش رکھنا سیٹسفائی دی کسٹمر مطلب آپ کے لیے مطلب آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں اپنے کسٹمر کے لیے آپ کے لیے سب سے زیادہ چیز جو ایمپورٹنٹ ہے وہ کسٹمر ہونا چاہیے اور کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کانٹریکٹ is not that important کانٹریکٹ میں تبدیلی کسٹمر کے ساتھ مل کے کی جا سکتی ہے therefore آپ کسٹمر کی عزت زیادہ کریں کانٹریکٹ کے بجے تو وہی بات جو ہم نے کی تھی یہ کانٹریکٹ نیگوشیشن سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کسٹمر کی کلیبریشن تو سیٹسفائی دی کسٹمر ایک بات پھر دوسری بات ہے دوسرا پرنسپل ہے ویلکم چینج یہ تیسرا پوائنٹ پڑھیں یہاں پر responding to change over following a plan you should not resist change you should always be welcoming change اب وہ جب ویلکم کریں گے چینج کو ہر آئیڈیا کو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی بالکل زبردست میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں welcome change sit with the customer discuss with him work with him and then come to a conclusion together whether you have to do it or you don't have to do it right this is welcoming change اور ایسا بالکل ممکن ہے کہ کسٹمر کو آپ کے نمیز کر لیں کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ drop ہو جائے گا آئیڈیا اور اگر آپ لوگ یہ سمجھ کہیں collectively کہ یہ چینج ہونی چاہیے تو بھائی پھر ہونی چاہیے نا اس کے مطابق ساری چیزوں کو چینج کریں بجٹ کو جس کو وہ سب چیزوں کو چینج کریں and don't wait for a big حادثہ to occur یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بڑے حادثوں سے بچائے گی وہ جو ایک ایمرجنسی آکے پڑ گئی تھی اور آپ کے بجٹ سارا بہت زلزل ہو گیا تھا یہ چھوٹی چھوٹی ایجسمنٹ جو ہیں یہ اس بڑی چینج ریکویس سے آپ کو بچا لیں آپ ساتھ ساتھ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا راستہ درست کرتے چلے جا رہے ہیں تو لازمی طور پر وہ مسئلہ جو بجٹ کا ہے وہ خود بخود سیٹل ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے تیسرا پوائنٹ ہے جی اپنا ڈلیور فریکونٹی اب یہ پوائنٹ جو ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگر میں پورے پروجیکٹ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا یا پورے مکمل تفصیل میں پلان کر کے پہلے تو میں چھ مینے پلان ہی کرتا رہتا ہوں اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں اچھا آپ پرے اڈجاب پروجیکٹ ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے تو میں کسی کی سنتا نہیں ہوں کہ نے جی کانٹریکٹ میں سائن ہو چکا ہے پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے اب آپ تبدیلی کوئی نہیں بتا سکتے ہیں i resist change تو ultimately i will deliver at the end of the day and at that point جو کسٹمر کے سامنے چیز آئے گی کسٹمر may not be happy because in the meanwhile کسٹمر کو آپ نے سانس روک کے بیٹھنے بے مجبور کیا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں بتانی تم نے اگر میں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے دکھاتا رہتا اور کسٹمر کی فیڈبیک لیتا رہتا اور کسٹمر اس کے نتیجے میں اگر کوئی تبدیلی تھی وہ وہاں بتاتا رہتا اور میں اس کو بیچ میں ڈالتا رہتا اور مطلب لازمی بات ہے کہ اگر کوئی implication time اور cost کی آتی ہے تو وہ کسٹمر کے ساتھ مل کے ہم نے decide کرنا ہے at that very point so we would have been delivering frequently in small interval and ultimately building up to the final product اور کسٹمر ہم سے کوئی نراز نہیں ہے کہ اس سے مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں کسٹمر نوز each and everything because he has been involved throughout the project so یہ تو مت سوچیں کہ کسٹمر کہے گا یہ کیوں کیا ہے کسٹمر خود کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ میٹا ہوئے ہیں مل کے کام کر رہے ہیں وہ کیسے کہہ سکتا ہے تو deliver frequently اور اسی سے ملتا جلتا point اگلا چوتھا principle collaborate daily یہ نہیں ہے کہ چھے بینے بعد ملیں گے جب ضرورت ہو کی تب ملیں گے ہر وقت آپ کسٹمر کو ساتھ رکھیں even sometimes ہم اپنی teams میں بھی کسٹمر کو involved کر لیتے ہیں اگر ضرورت ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسٹمر دھرنا ڈال کے بیٹھ جائے آپ کے team کے اندر team کام میں hurdle نہیں create ہونی چاہیے لیکن اگر ضرورت ہو کام کرنے کے لیے یا کسی چیز کے لیے کام کے دوران کسی اس کے لیے تو ہمیں کسٹمر کو involved بھی کرنا پڑ سکتا ہے کام کیا so we collaborate continuously right from the beginning of the project اور جیسے میں نے کہا کہ even beyond the delivery value بھی deliver ہونے کے بعد بھی ہم کسٹمر سے تعلق رکھتے ہیں بھلے project ختم ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن collaboration قائم رہتی ہے تو collaboration موسلسل پانچوان principle جو ہے support and trust motivated teams اب یہاں پہ دو باتیں اس نے کر دی اس نے کہا کہ ایک تو team اچھی بنائیں بعد میں گلہ نہ کریں کہ یہ سفارشی لوگ آگئے تھے بھائی سفارشی لوگ آگئے تھے کام تو آپ کر رہے تھے نا project تو آپ کا تھا تو آپ نہ لگاتے برے لوگوں کو بیچ میں پہلی بات تو یہ کہ یہ ensure کریں کہ آپ کی workforce اچھی ہو خاص طور پہ جو project پہ آ رہی ہے اس کو جو competency required ہے اس کام کو کرنے کے لیے وہ لوگ competent ہوں ہمیں free loaders کو پالنا نہیں ہے یہ traditional میں تو ممکن ہو سکتا ہے کہ جناب 10 لوگ hired ہیں ایک کام کر رہے ہیں نو عام کر رہے لیکن جب agile environment ہوتی ہے ہر کوئی کام کر رہا ہوتے اور اگر ایک free loader ایک بھی آج ہے تو team اس کو نہ پسند کرتی ہے یا تو اس کو ساتھ لے کے چلتی ہے یا نکال کے بار پھینک دیتی کیوں کیونکہ اس بندے کی employment کا فیصلہ boss میں excellent کی بات نہیں کر رہا یہ تو گنجائش کی جا سکتی ہے کہ ایک team دوسری سے مختلف ہوگی ایک زیادہ competent ہوگی کوئی مسئلہ نہیں مگر جو کوئی بھی competency اس team کی ہے آپ team کو delegate کر دیں کام and trust them اور ان کی مدد کریں اگر انہیں کسی چیز میں کہیں ہمیں فرانی چیز کی training چاہیے خادم آذر ہے ہم آپ کو training دلوائیں گے لیکن آپ بتائیں کام کیسے کرنا ہے یہ فیصلہ کام کیسے کرنا ہے team خود فیصلہ کرے گی آپ as a boss team کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو so آپ کا کام صرف اتنا اچھے لوگوں کو قائد دماغ کر دینا باقی ان لوگوں کو پھر آپ نے سپورٹ اور ٹرسٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نے کام ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا یہ بات آگے چل کے آپ کو بہت زیادہ واضح ہوگی مجھے پتہ ہے کہ ہر پوائنٹ جو میں بول رہا ہوں میں کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور ہوگا جی جناب اینی ون سر میرا خیال اختلاف آر سے بھرے بھرے نہیں آپ بولیں ہم بات کرتے ہیں پانچ پوائنٹ چیزیں ان ٹریکٹیکل میں کافی ساری چینج ہیں سر پریکٹیکل جو ہم لوگ ہے ہی نہیں نا بس یہ لبے لبا یہ یہ سر مگر یہ کہ کیا آپ اس بات سے اگری کر رہے ہیں کہ اجلیٹی کا فائدہ ہے یا ہوگا یہ سر فائدہ تو بہت ہے جی سر بہت فائدہ ہے تو پھر تو کوئی احمق ہی ہوگا نا جو کہہ نہیں میں نہیں ایسے کروں گا تو مطلب یہ چیز ایسی کرنے کی ضرورت ہے اپنی آگنیزیشن میں اوپر والوں کو نیچے والوں کو سات والوں کو جو آپ لوگ تو ٹریننگ کر رہے ہیں آپ لوگ تو کسی حد تک پھر ایجلیٹی کو سمجھ جائیں گے لیکن جنہوں نے نہیں کیوں ہی ٹریننگ وہ جس طرح ابھی آپ کو ریزیسٹنس آپ کے دل میں اپیل ہو رہی ہے یار یہ کیسی بات کر دی وہ اس زیادہ ریزیسٹ کرے تو آپ کو اتنا ملکہ ہونا چاہیے اس چیز کی اوپر حاصل اتنی سمجھ ہونی چاہیے سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ ان کو بھی سمجھا سکیں اگر آپ کی ارگنیزیشن ایجائل ہونا چاہتی ہے تو آپ کی ارگنیزیشن میں کوچنگ اور ٹریننگ ہونی چاہیے مائنڈ سیٹ سمجھنے کی ضرورت ہے سب لوگوں کو کم از کم اگر وہ اپلائیر نہیں بھی کر رہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اگر آپ اگلے پانچ سال سیختے ہی رہیں اور تریڈیشنل طریقے سے کام کرتے رہے لیکن اگر آپ پانچ سال تک کترہ کترہ پتھر پہ گرتا رہے گا تو پتھر بھی گھل جائے گا آپ یقین کی لئے اگر آپ ایفورٹ نہیں کریں گے تو وہ ہی کڑے رہیں جہا ہمیشہ سے کڑے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ پچھلے دس سال یا پندرہ سال سے زیادہ بیٹر پرفارم نہیں کر رہے آپ کی اگرنیزیشن آپ کی اگرنیزیشن کیا وہی تریڈیشنل اگرنیزیشن ہے جو ہمیشہ سے تھی تبدیلیاں تو آئی ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہمارے کلچرز بھی بدلتے تو مطلب آپ زبردستی جب کوئی قیامت سر پہ آئے گی تب ہی بدلیں گے یا آپ بدلنے کا محول بنانا چاہتے خیر اگر کوئی سپیسیفک ہو تو میں آگے بھی بات کروں گا اگلا جو پرنسپل ہے وہ کہتے ہیں پرموٹ فیس ٹو فیس کنورسیشن یہ وہی کم ڈاکومنٹیشن آپ نے کیوں نہیں پڑھی اچھا اب بات یہ کہ میں نے کچھ لکھا تھا آپ نے کچھ اور سمجھ لیا آپ نے اس کا کچھ اور بنا دیا تو بھائی سامنے آمنے سامنے بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے چلے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ ٹیمز ورچول بھی کام کر رہی ہوتی ہیں مطلب گلوبلی کچھ لوگ ادھر بیٹھیں وہ تو چلیں ایک مجبوری ہے لیکن آپ کو کیا مانے ہے کہ آپ اگلے سے جا کے میٹنگ کر لیں مل لیں یا آپ کی ایک ورک سپیس ہو جہاں پہ ساری لوگ آکے دیکھ لیں کیا ہو رہے ٹرانسپیرنسی رکھ لیں ایسی کونسی بات ہے اگر وہ نہیں رکھی جا سکتی اس کو ٹرانسکرائب کر لیں اس سے منٹ بنا لیں مگر جو فائدہ عامنے سامنے بات کرنے کا ہے وہ کسی اور طریقے سے بات نہیں ہو سکتا آپ مثال کے طور پر ایک آدمی کہ میں e-mail پر بات ملاقات رکھیں اگر ممکن ہے تو کیوں نہیں ملاقات کریں ایک آدمی ساتھ والے آفس میں بیٹھا ہے وہ آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سے ملے ہی نہیں پچھلے تین مہینے سے آتے جاتے تو دیکھا ہے لیکن آپ نے اس ملاقات ہی نہیں کی اور اس کے ساتھ پروجیک بھی کر لانی ہے تو فیس تو فیس کو انکریج کریں یہ بھی کلیبریشن کو سپورٹ کر رہا ہے آپ یہ دیکھئے پہلا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ چٹھا پوائنٹ یہ سب کلیبریشن کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں ساتھ پوائنٹ ڈیلیور ورکنگ سوٹ فیر یا اگر ہم سوٹ فیر چلتا ہوا کام دیں ہم جو چیز ڈیلیور کریں وہ ورکنگ آرڈر میں ہوگی خواہش کے مطابق کسٹمر نے جو مانگا تھا وہ خواہش ہم پوری کر کے دیں گے اب یہاں پہ ڈاکومنٹیشن کا ذکر تو نہیں کیا لیکن اس نے آٹومیٹک لیس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز دیں گے تو اتنی ہی ڈاکومنٹیشن جتنی ریکوائرد ہے لیکن اگر ضرورت ہوئی دیفینیشن آف دن کے مطابق کہ کوئی ہمیں فارمل ڈاکومنٹیشن پوری کرنے تو پھر مجبورن ہم وہ بھی کر لیں گے لیکن بلا وجہ فالتو کا کوئی کام جو نا کسی ریگولیشن میں ہے کسٹمر نے کہا مجھے یہ بھی ریپورٹ بنا کے نہیں تو کسٹمر کے ساتھ مل کے بیٹھیں کلیبریٹ کریں اور اسے کہیں کہ سر یہ کیا فالتو ڈاکومنٹیشن آپ سے بنوار رہے ہیں آپ کو جو نیسیسیری ڈاکومنٹیشن ہے وہ سب ملے لیکن ویلیو کے حساب سے اگر میں سارے کاموں کو سورٹ کر لوں تو یہ کام کہاں آئے گا پتہ چلتا ہے یہ سب سے لویسٹ ویلیو کا کام ہے پسٹ اف آل جن سے ویلیو زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے کسٹمر بھی یہی مانے گا کہ زیادہ ویلیو آئیٹم کو پرورٹی جا سکتا ہے فالتو قسم کی راکومنٹیشن چھوڑی بھی جا سکتی ہے جس سے آپ کا بہت سارا ٹائم بچے گا اگلا آٹھوا پوائنٹ ہے پرموٹ سسٹینیبل پیس ہم نے ایک بات پہلے کہی تھی تھرڈ پوائنٹ کے اندر تھرڈ پرنسپل میں ڈیلیور فریکونٹ چھوٹے چھوٹے اور میں مسلسل ڈیلیور کر رہا ہوں تو آئی ایم بیسیکلی پرموٹ سسٹینیبل پیس مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک آئیٹریشن میں تو میں نے پروڈیوز کیا دوسرے میں کچھ نہیں پروڈیوز کیا تیسرے میں پروڈیوز چوتھے میں کچھ نہیں ایسا نہیں ہے میں کچھ نہ کچھ تو دے ہی رہا ہوں ہر آئیٹریشن میں کسٹرمر آتا ہے وہ چک کرتا ہے ملتا ہے تو کام یا زیادہ آئیم کانٹینیس لی گیوی سمتنگ آئیم دیرپور آئیم پرموٹ سسٹینیبل پیس بائی ڈوہی دیز آئیٹریشن پرموٹ ٹیکنیکل ایکسلنس نوہ پوائنٹ ہے یہ اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ جو بھی کام میں کر رہا ہوں وہ میں آلہ کر رہا ہوں کیسے کوالیٹی وائز یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کام کم کروں یا تھوڑا کروں چھوٹا کروں بڑا کروں جو بھی میں کام کروں آلہ کروں مطلب میں شاید آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی تھی ہم رکھے ہوئے تھے وہ تین سال کی حساب سے بنے ہوئے جب نے ٹائم کام کیا تو تین شفتوں میں کام ہو گیا اور جو فریم ورک ہم نے کوالیٹی کنٹرول اور اسورنس کے لیے رکھا ہوا تھا جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے they were not enough now in this new environment and therefore آپ پرموٹ ٹیکنیکل ایکسلنس نہیں ہو سکا اور چونکہ ہم we were following a plan تو following a plan میں تو گروہ نے کہا جی بس ٹھیک آپ کو دس آدمی چاہیئے تھے وہ آپ کو ہم نے دے دیئے اور بندے بڑھا دیئے ایسے تو کام ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اتنی ہی پرپارمنس میں تو وہاں پر ٹیکنیکل ایکسلنس سیکریپائیس ہو جاتی لیکن جب میں چھوٹے چھوٹے آئیٹریشن کے اندر ڈیلیوری دے رہا ہوں تو میرا فوکس چھوٹے کاموں پہ ہے پورے پروجیکٹ میں میرا فوکس نہیں ہے دیر فوکس on the quality of the work I'm doing میں نے جو سسٹینیبل پیس میں دینا ہے کس آئیٹریشن میں جو ڈیلیور کرنا ہے پام اس کم اس کی quality کو تو اشور کر سکتا جو بھی ٹیکنیکل requirement ہے اس میں ٹیکنیکل میں quality بھی آجاتی ہے دوسری requirements بھی آجاتی ہیں تو مجھے اس کی excellence دینی خوب سے خوب تر بہترین delivery دینی ہے ہر item کی ہر feature جو میں deliver کر رہا ہوں وہ آلہ ترین ہوگا مطلب quality کسی صورت میں speed کے چکر میں sacrifice نہیں ہوگی جیسے میں نے آپ نادرا کی project کی example دی دس ماں principle ہے maximize through simplicity یہ بہت ہی زیادہ important ہے کس principle آپ نے سنا ہوگا keep it simple stupid چیزوں کو جتنا سادھا رکھا جائے اتنا وہ implementable رہتی ہیں آپ بلا وجہ چیزوں کو complex کر دیں چھوٹی سی بات ہو آپ کے نہیں جی اس کو ادھر سے بھی گماؤ ادھر سے بھی گماؤ ادھر چھوٹے 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 کام ہیں جو میں نے اس چار ہفتے کے پی ریڈ میں کر رہے ہیں تو things are pretty simple اگر میں پورے project کو ایک ہی ساتھ deal کرنے کی کوش کروں پورا plan کروں I am dealing with complexity so by breaking the project into smaller parts smaller iterations I have actually achieved simplicity and thus I am going to maximize میں اس کا پورا جسے کہتے ہیں پورا فائدہ اٹھا سکوں گا گیارمہ principle ہے have self organized team وہ جو ہم نے کہا اچھی team ہونی چاہیے motivated team ہونی چاہیے اور team کو جب میں delegate بھی کر دینا ہے کہ بھئی کام تو تم نے کر نا ہے اور یہ بھی فیصلہ تم خود ہی کرو کہ کا مطلب ہے team کو کو کونیٹر نہیں کر رہا یا کام نہیں دے رہا team is self organized they decide by themselves who will do what and when and agar ایک کام نہیں بھی کرتا تو we are not bothered about it they are not bothered about it because this is a team effort right so agar team ایک بندہ جو کام نہیں کر رہا اس کو چھپا رہی ہے اس کا کام سامنے نہیں لارہی ہے اور پھر بھی اچھا پرفارم کر رہی ہے ہمیں کوئی پرولم نہیں ہے team is working fine ہاں team کو تکلیف ضرور ہوگی کہ ہم اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے due to this person and therefore they will ensure either this person walks with us or then he quits جی جناب محمر صاحب آپ نے یہ کہ you have self organized teams اور اس میں team خود decide کرتی ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے اس ائنمنٹ خود سے decide کرتے ہیں اگر کنھی پہ کوئی konflikt آجاتا ہے کوئی particular resource کوئی خاص کام کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا اور وہاں پہ اگر duplication آتی ہے کسی قسم کی تو یہ team ہے اس میں ہمیں پنگا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے let the team decide اصل میں team کی dynamics ہیسی ہوتی ہیں team کو جب بنائی جاتا ہے تو ایک پانچ سٹیجز سے گزرتی ہے ایک ہوتی ہے forming جب سب بجنبی ہو سکتا ہوں اور ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں اتنا اچھی طرح نہ جانتے ہوں تو forming کے time پہ سارے بڑے ہوتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال ہے آپ کا ہوتے ہیں اس کے بعد جب ان کو ساتھ مل کے بیٹھنا پڑتا ہے تو اسے کہتے ہیں سٹروم سو وہاں پہ میں آ جاتی ہے کہ میں یہ کام بہتر کر سکتا ہوں اس کو کیا پتہ اور میں اس چیز کا سپیسٹی ہوں یہ پتہ نہیں کون آگیا کہا سے آگیا تو یہ جو آپس میں دوسرے کو سمجھ دے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے اور اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں کنفلیکٹ بھی آتے ہیں جب آپ سٹروم کر لیتے ہیں آپ سب الگ الگ گیر ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے اور جب ایک دوسرے ٹکراتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ آتے یہ تو زیادہ مضبوط ہے اس معاملے میں 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 زیادہ مضبوط ہوں وغیرہ وغیرہ تو سب اپنی اپنی اوقات پہچان لیتے ہیں کہ ہم اس بال گیم میں کہاں پلیس ہوتے ہیں مطلب یہ نورملائز ہو جاتے ہیں مطلب سارے ٹیم میمبر ایک دوسرے کی خوبیاں اور خامیاں سمجھ گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون سا کام کون کرنے کی اہلیت رکھ بس یہ نورملائز ہو گئے یہ تین کام ہو چکے ہونے چاہیے بیفور سٹارٹ ورکن تیم شکریہ بین فارم سٹارم اور سٹارم نور تیم پر فارم اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں کوئی کنفلیکٹ آئیں گے نہیں لیکن اگر ہم تین سٹیج سے گزر چکے ہیں تو کنفلیکٹ آمانکس تیم آر ریڈیوز بیریکلس کی یہ ایک جیسے کہتے ہیں پرفارمنس انجن بن چکے ہوتے ہیں ہر کسی کو پتا ہے کہ کون کس جگہ کس کا رول ہے وہ خود اٹھ کے سامنے آئے گا اس کی میں ایک بڑی سیمپل سی اگزامل دوں ایونٹس کے اندر بھی کہ جنا ایک پوری ٹیم آئی ہے ایک جیپ پہ بیٹھ کے دار پانچ شے لوگ ہیں وہ ایک جیپ پہ بیٹھ کے آتے ہیں اور آپ کے سامنے آکے جیپ روکھ ہیں اس کے پاس وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور then within a few minutes hole of the جیپ is stripped to the nuts and bolts within minutes ان کو پتا ہے کہ کس نے پییا نکال نا ہے کس نے کون سی کی تو ٹھوٹانی ہے کس نے کون سکرو بول نا ہے within minutes the whole جیپ is لیڈ in front of you پرزہ پرزہ الگ الگ ایک ایک پرزہ الگ within minutes and then پھر وہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اجازت مانگتے ہیں جی جوڑ دیں دوبارہ اب جب آپ انہیں کہتے ہیں جوڑو within minutes وہ جیپ دوبارہ بن جاتی ہے completely مکمل اور وہ اس کو بیٹھ کے اس کے انہیں درائیو کر کے چلے جاتے ہی آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ طرف کسی نے ہاتھ بٹک پکڑ نہیں اگر وہ نہ پکڑے تو کیا بنے گا ڈیزاسٹر ہو جائے گا جو ہائی پرفارمنگ ٹیمز ہوتی ہیں ان میں اتنی کوڈینیشن ہوتی ہے کہ پتہ ہے کہ ادھر سے چیز آئے گی تو میں نے پکڑ لینی ہے اور پھر میں نے اس کو یہ کر کے اگلے کو دے دینا ہے یہ ٹیم کلیبریٹ کر کے فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے جب پرفارمنگ ہوتی ہے تو صرف پرفارمنگ ہوتی ہے اس وقت کنفلکٹ منیمل ہوتے ہیں اسی لئے ہم اسے سیلپ ارگنائزنگ ٹیم دیتے ہیں کہتے ہیں اور جب یہ ٹیم اپنا کام جہاں سے ڈسنبل ہوگے کسی اور ٹیم میں کوئی بندہ کہیں چلے جائے کوئی کہیں چلے جائے نئے سرے سے وہ ایک ٹیم بنے گی اور وہ اپنی کربائی کریں گے تو چیز اس طرح سے چلتی ہے تو سیلپ ارگنائزنگ ٹیم کا یہ بات سمجھائی جی کافیت تک سمجھ جائے گی پر اس میں دو تین questions جسے رائز ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو فارم ہے اس کے اندر کیا رول ہے سینیر کا دوسرا یہ ہے کہ ہائی پرفارمنگ ہونے تو کوئی ٹیم ہائی پرفارمنگ نہیں ہو سکتی تو وہ بھی ایک گریجول ایولوشن ہے تو اس کا بھی ایک time اور اکاونٹ فار کرنا ہوتا ہے کہ before start getting the میری میرا میں آم انداز کہ بھئی ٹیم کے میمبرز کیسے ہیں اور ان کے ٹاسک کیا ہے کمپلیکسٹی کیا اور ان کی اپنی ایکس ایکس پیٹیز اس کے اوپر کیا ہیں اور آپس میں کتنی جلدی میں نے آپ چار ہفتے کی اسائنمنٹ دی ہے دس بندوں کی ٹیم دی ہے اور اس چار ہفتوں میں جو کام کروانا ہے میں نے اس کے حساب سے لوگوں کی کامپیٹنسیز لگ کے وہ آپ کے حوالے کر دی ہیں اب ٹیم آپ کے سامنے ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اور چھوٹا سا کام جو آپ کو ایک مینے میں کر لینا ہے آپ لوگوں نے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے چار ہفتے کام ہے اور اس کے اندر آپ کو آٹھ ہفتے تو نہیں چاہیے ہو سکتے نہیں آئیڈیالی تو ایک دن بھی بہت زیادہ اگر بہت بہت وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ٹیم فارمیشن جو ہے وہ کتنی اچھی ہوئی ہوئی ہے جو کہ اس سببیکٹ ہو کتنا اچھا سمجھ جائے آپ یہ سمجھ جائے کہ ٹیم فارمیشن سٹارم اور نارم ہو چکی ہے اور اب آپ آرے تو جتنا ٹائم آپ کانٹر کرنے کے لیے چاہیے وہ آپ آرٹریشن کے شروع ہونے سے پہلے لگا چکے ہوتے ہیں کہ ٹیم فارمیشن کے پرسپیکٹیو سے ٹھوڑی کلیریٹی دے نا کہ وہ کس طرح فارمیشن کون کرتا ہے اور کس طرح ہوتی ہے سر ایک رول ہے ہمارے پاس ہمارا جو کو اون وہ کرتا ہے اور وہ جس طرح آپ نے کسی نے استعمال کیا تھا ابھی کہ فیس آف کسٹمر ہے کسٹمر کے ساتھ بات وہ کرتا ہے اور کسٹمر جو کہہ رہا ہے اس سے ریکوائرمنٹ کرٹی کرنا یہ کرنا وہ کرنا وہ سارا کام اس کا ہے کیا کرنا ہے کہ مجھے تین میں کون کون سے سکل جائیں اور وہ اس کے حساب سے لوگوں کو موبیلائز کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کام کروانا ہے اس کے مطابق جو سکل ہیں وہ ان لوگوں میں ہوں گے اور یہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں اب بن جاتی ہے ٹیم اور ٹیم کی ڈائنمیٹس آگئیں اب ٹیم ہے کہ وہ کو کہہ سکے کہ تم یہ کام ایسے کیوں نہیں کر رہے ہو نہ تو ان کو کوئی حکم دے سکتا ہے ٹیم خود فیصلہ کرتی ہے اور یہ جو ٹیم لیڈ ہے یہ ان فیصلوں میں ایز ایز ٹیم میمبر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں اس طرح سے چیز کو سمجھ نہ ہو گا یہ کسی نے ایک چیٹ میں کچھ لکھا ہے میں دیکھوں کیا ہے یہ غالبا ٹیم پروجیکٹ ڈیریکٹر مینجر فنکشنل لیڈ ٹیکنیکل لیڈ بزنس لیڈ ڈیویلپر ٹیکنیکل ٹیم بلکل صحیح یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے اور مختلف اداروں میں اس کا سٹرکچر تھوڑا ڈیفرن بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا ٹیکنیکل لیڈ ٹیکنیکل لیڈ کود بھی پرمننٹ رول اور کود بھی ٹیمپریری رول یہ نہیں ہو بزنس لیڈ بھی اسی طرح سے ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا جو آپ کے اندر کی ٹیم میں آپ ٹیکنیکل ٹیم یا ڈیویلپرز ہوں گے اور آپ کا ایک لیڈ ہو گا آپ ان کے سکلز کیا کیا ہوں گے وہ ایک الگ تھی تو جو فنکشنل لیڈ کہنا چاہ رہے ہیں آپ آپ کے فنکشنل ادارے ہیں اس کے حساب سے آپ کا فنکشنل لیڈ اور on and off بزنس لیڈ کبھی ہم نے کچھ involve کر لیا کبھی ٹیکنیکل لیڈ کر لیا کبھی بزنس ادھر ادھر جو بھی لوگ ہیں وہ آتے ہو جاتے رہتے ہیں کسٹمر کے بھی کبھی کبھی ریپریزنٹیٹیو ٹیم کا پارٹ بن جاتے ہیں لیکن جو پرنن ٹیم ہے وہ آپ کی دس بندوں کی ہے چھوٹی رکھنی ہے ٹیم آپ نے چاہیں تو 20 20 30 بھی رکھ سکتے لیکن بات یہ کہ 10 کا size ہے جس کو handle کرنا آسان ہے keep it simple maximize through simplicity اس حوالے سے جی جنا یہ بات تھی اپنا قاضی صاحب جی سر میں جس آپ نے دس بندوں کی ٹیم کار نا ٹیم جب بنتی ہے تو ایک آپ کا فنکشنل فنکشنل لیڈ کارنے مکتر جو آپ کی کسٹمر کی لینگویج کو فنکشنل لی اور اس میں جو کنو لینگویج ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ جو ٹیم ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کرا س فنکشنل ہونے ضروری ہیں مطلب ایک لفظ ہم نے شاید استعمال کیا تھا generalizing specialist ہر بندہ اپنے کام کا specialist ہے لیکن باقیوں کے کام کے بارے میں بھی کچھ جانتا جو جس فنکشنل لیڈ ٹیکنیکل لیڈ یا بزنس لیڈ ہیں یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ گیترنگ پراسس ان سے ہیلپ لی جاتی ہے اس کے بعد کام تو ٹیمپر اور ٹیکنیکل جو سٹاف ہوتے اس نے کرنا ہوتے جی ان کو کہتے ہیں سر مطلب ریکوائرمنٹ کے لیے میں یہ نہیں مانوں گا کہ آپ نے ان لوگوں کو ہی رکھ ہو ایلگ لوگ رکھے ہوئے سر ہم نے ایزا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ انہیں انوالف کیا جب ان کا کام ہو گیا انہیں بیج دیا لیکن بنیادی طور پہ جو 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 کرنا ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے پراڈکٹ اونر رسپانسیبل پرسن مطلب جو جو فیس آف کسٹمر وہ ہے غلط ریکوائرمنٹ اگر گیادر ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ ساری ٹیم اس کی مدد گار ہے اور ٹیم کے اندر زیادہ تر ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈیویلپنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں مطلب آپ نے ایک بات کی کہ ٹیم چھوٹی ہونے چاہیے یہ جب ہم تین چیزیں دیکھتے ہیں پورٹفولیو پروگرام اور پراجیکٹ جب آپ پروٹفولیو یا پروگرام پہ آئیں گے تو ٹیم کا سٹرکچر بڑا ہو جائے گا یہی تو خوبصورتی ہے اگر آپ پرنسپل جو میکسیمائز سمپلیسٹی کے اور پھر آپ ایک ایک پورزے کو جب کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کام سادہ ہو جائے گا آسان ہو جائے گا کوالٹی بھی زیادہ آئے گی اور آپ کام بھی کر سکیں گے کنسسٹینسی بھی دے سکیں گے سسٹینیبیلیٹی بھی ہوگی وہ سب بینیفیٹ اس کے اندر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں پروگرام پوٹفولیو کو چھوڑیں آپ یہ بتائیں کہ پروجیکٹ آپ کمپلیکس ہے کافی اور اگر ایک ہی ٹیم اس سارے پروجیکٹ کو کرے گی تو ٹک 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 کرتے کرتے وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا پہلے وہ ایک چھوٹا سلوٹ کریں گے پھر اگلا کریں گے پھر اگلا کریں گے کچھ پروجیکٹ میں ضرورت ہوتی اور آپ کے پروجیکٹ میں بہت زیادہ کہ چار ٹیم وہ ہی ہوں گی دس دس بندوں والی لیکن ان چار ٹیم کی کوڈینیشن ایک ایڈیشنل ذمہ داری بن جائے تو جیسے ہر ٹیم کا ایک لیڈ ہوتا ہے اور ایک پروجیکٹ اونر ہوتا ہے اس طرح ان چاروں ٹیم وں اس پروجیکٹ کوڈیشنل آخری پنسپل جو ہم نے بات نہیں کی وہ ہے ریفلیکٹ اینڈ ایڈجس ریگلرلی ریفلیکٹ اینڈ ایڈجس کا مطلب یہ ہے نوملی ہوتا یہ ہے کہ ہم پورا ایک پروجیکٹ کر لیتے ہیں سر جوڑ کے اور سوچتے ہیں کیا کھویا کیا پایا کوئی لیسن لیکن اس کا مطلب ہے کہ اب ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ آئندہ آنے والے پروجیکٹ پر اس کا فائدہ ہوگا اس پروجیکٹ کو تو کوئی فائدہ نہ ہو سکا کیونکہ ہم نے یہ کام دوران پروجیکٹ نہیں کرتے رہے ایجائل کی خوبصورتی یہ چھوٹی چھوٹی آئیٹریشن میں چلتا ہے تو ہر آئیٹریشن جب ختم ہوتی ہے تو ہم اس کا جو دی بریف ہے وہ وہ ہی کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریٹروسپیکٹی آئیٹریشن آفتر آئیٹریشن جو کام آپ نے کرنے سے ٹھیک ہو گئے آفتر آئیٹ آئیٹریشن جو کہ ٹیم آپس میں خود کر تی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس آئیٹریشن کے دوران ہم نے کیا کھویا کیا پایا اچھا کیا تھا برا کیا تھا وغیرہ 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 اور اس کی روشنی میں اگلی آنے والی آئیٹریشن میں اپنی پرفارمنس کو امپروو اور انحاص کرتے ہیں اگین آپ زبردست بینیفیٹ آپ یہ دیکھیں یہ بارہ پنسپل میں آپ کو جو فائدے مل رہے ہیں آپ تی ٹرڈیشن ٹھنکنگ میں کبھی آ ہی نہیں سکتے کیا کہتے ہیں اگر آپ یہ سارے پوائنٹ جو بارہ پوائنٹ ہیں ان کو دسکرپٹیو پڑھنا چاہتے ہیں انگریزی میں پڑھنا چاہتے تو یہ پوائنٹ یہاں لکھیں یہ بلکل ایجائل منیفیسٹو میں دو ہزار ایک میں جو لکھے گئے تھے جس طرح سے یہ وہ وہ طریقہ کار ہے پہلا والا جو تھا جس کو ہم نے کیا کہا تھا سیٹسفائی دی کسٹمر وہ ہے اور ہائیس پریورٹی is تو سیٹسفائی دی کسٹمر بھی آپ کو ڈسکرپشن ڈی ہے آپ کو بلکل سمجھ آتی جائے اور تھوڑا تھوڑا یہ دماغ کے اوپر بھی پڑھیں گے اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہم ٹریڈیشنل کام کرتے ہیں یہ تھوڑا بہتر بھی ہو سکتا ہے دوسرا جیسے ہم نے کیا تھا جی دوسرا ہمارا دوسرا تھا welcome change کہتا ہے welcome changing requirements even late in the development یہ بڑی important بات ہے even late in the development کبھی بھی change ہم normally change جتنی دیر سے آتی ہم زیادہ resist کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک established fact ہے کہ جب change project کے اندر late کرنی پڑے تو زیادہ لیکن وہ تب پڑتی ہے جب you are doing the whole project پورے کو کٹھے پلان کر لیے اور اب میری ساری پلاننگ تباہ ورباد ہوگی ہے جو دوبارہ سے ساری پلاننگ کرنی پڑے گی لیکن میں تو ایسا کر رہی نہیں رہا باقی جو اوورال پلان ہے ایسی موٹا موٹا ہے اس کا مطلب ہے nothing is lost ٹھیک ہے تو میں ویلکم کر سکتا ہوں اسی طرح پوائنٹ ڈیلیور ورکنگ ساری فریقوینٹی تو جو بھی آپ چیز بنا رہے ہیں وہ آیٹریشن میں دیں from a couple of weeks to a couple of months with a preference to the shorter time scale جتنا چھوٹا رکھا جا سکتا ہے time scale اتنا اچھا کام ہوگا اتنا simplicity آئے گی لیکن کبھی کبھی جیسے construction کا کام کرنا ہے تو اس کی آیٹریشن تو ایک ہفتے کی نہیں ہو سکتی اس کی آیٹریشن تو شاید دو مینے کی ہوگی یا تین مینے کی ہوگی تو مطلب یہ پری ریسائید کام تین کو دینے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے مطلب پروڈکٹ اونر کے لیول کے اوپر کہ ہمارا جو سائز آف آئیٹریشن ہے وہ کیا ہوگا اور کبھی کبھی تو آرگنائزیشن کی طرف سے منڈیٹیٹی ہوتا ہے کہ جناب ہماری آگنین میں سٹینڈر سائز ہے چار ہفتے کا سائز ہو چلیں جو ریگولیشن ہے اس کے مطابق کام کر لیتے چوتھا تھا جی بسنس پیپل ان ڈیویلپر مست ورک ٹوگیدھر ڈیلی ٹرو آؤٹ پروڈیٹ کولیبریشن کی بات ساتھ ساتھ کام کریں گے مطلب ان کے درمیان پردہ کوئی نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ ڈیویلپ کر رہے ہیں اور جو کسٹمر ہیں بزنس سٹیک ہولڈر ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ایسا ہو کہ مگر مداخلت نہیں ہونی چاہیے جو میں ایک چھوٹا سا اٹریسن کر رہا ہوں اگر لوگ بار بار آکے مجھے اس کے اندر تنگ کر رہے ہیں تو میں کام کب کروں گا اس کا مطلب ہے کہ جب کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ دیکھ تو سکتے ہیں بول نہیں سکتے وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے only in that portion of work which you are undertaking in ڈسٹریشن اس کے علاوہ اس کے بعد والے کام میں جو مرضی بدل لیں لیکن جو شروع ہو گیا ہے کام جو ہم نے کمٹ کر دیا ہے کہ ہم نے جنب یہ آئیٹمز بھی کرنے ہیں ان آئیٹمز کو وہ چلتی حالت میں بدل نہیں سکتے پھر یہ باتیں آگیا کہ اور ہوتی جائیں پانچ ہوا پرنسپل بیل پروجیکس آراؤن موٹیویٹی دوی ہم نے کہا جی ٹیم ہی موٹیویٹی ہو تو ٹیم اچھی بنائے نا موٹیویٹی لوگ لے کیا ہم give them the environment and sport they need and trust them to get the job done یہ بڑا ضروری ہے جب ہم conveying information to and within our development team is face to face یہ بھی ہم بات کر ساتھ ورکنگ software is the primary measure of progress مطبع جو چیز آپ develop کر کے دے رہے ہیں جو اٹریشن بائی اٹریشن جو جو فیچرز آپ کسٹمر سے پروف کروا لیتے ہیں اس سے آپ کی progress نہ پی جائے کیا کیا اب تک بجائے اس کے اندازے لگائے جائیں تقریبا اتنا کام ہو گیا وہ تقریبا کی قانی ختم یہاں پہ ہم نے یہ یہ فیچر کر دی ہیں قانی ختم یہ پروگرس اتنی ہو گئی کسٹمر نے اپروف کر دی ہیں ان کو ایکسپ کر لیا تو ختم ہو بات اگر ریڈو کرنے کو کسٹمر کہہ رہا ہے تو وی آر ریڈی تو ویلکم دی چینج اگر پرنسپل نمبر ٹو وی ویلکم دی چینج بٹ وی وی ٹیک ایس نیو ٹاسک کہ یہ تو ہم نے بنا دیا تھا اب کسٹمر کر دو تو بھائی اس کے پیسے زیادہ لگیں گے الگ سے لگیں گے وہ تو شامل نہیں ہوتا وہ تو آپ نے پروف کر دیا تھا اس طرح سے آٹھ ماں پرنسپل ایجائل پروسسس پرموٹ سسٹینیبل دیولپن وہی سسٹینیبلیٹی کی بات سپانسر ڈیولپر اندیوزر شوڈ بی ایبیل مینٹین ای پسٹن پیس میری اگل کی دس ماں بنسپل عد ٹکمائز ٹکمائز work not done is essential ہم نے کہا تھا keep it simple simplicity کا فائدہ وہ کہتے ہیں کہ جو کام آپ نے ابھی تک نہیں کیا مطلب فائدہ اس میں کم ہوگا کہنے کا مطلب ہے جو کام ہم شروع میں کر لیتے ہیں highest value items ہم شروع میں address کر لیتے ہیں تو 80-20 rule کے مطابق جب ہم 20 فیصد activities کر لیں گے تو 80 فیصد فائدہ آ چکا ہوگا تو customer is already very happy about it so we are maximizing the amount of work not done ہم کام جو نہیں بھی ہوا اس کے فائدے ایک طرح سے اٹھا چکے ہیں اور پھر customer یہ کہے گا یہ تو غیر ضروری کام ہے کچھ documentation customer نے بتائی تھی یہ بھی بنانا ہے وہ بھی بنانا ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں دی یہ تو آپ نے سب کچھ ٹھیک ہی کر دیا تو وہ بہت سے ایسے فیچر ہوں گے جو customer خود ہی انکار کر دے گا مجھے نہیں چاہیے مجھے تو delivery جلدی مل رہی ہے مجھے جو تین سال کا کام تھا وہ آپ دو سال میں دے رہے ہیں تو مجھے کیا problem ہے مجھے نہیں چاہیے وہ فالتوکزم کے پیچر جس کے اور ٹائم لگے گا یہ بھی آپ کو بات سمجھ آگئی ہے باروہ principle ہے جی at regular intervals a team reflects on how to become more effective then tunes and adjusts in behavioral recording یہ وہی retrospective کی جو میں نے آپ سے بات کی یہ جناب آپ کے بارہ principle ہیں اور یہ اس طرح سے agile manifesto چپا ہوا ہے یہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں agile manifesto.org یہ اوپر values ہیں چار لکھی اور نیچے یہ بارہ principle لکھے ہیں اب اور لوگ جو اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا ریفائن کرتے رہتے ہیں لیکن جو جو original text ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے جی اور جو کوئی بھی لوگوں نے تھوڑی بہت amendments کی ہیں وہ original text کو کوئی بہت زیادہ effect نہیں کر رہی تھوڑا بہت لفظوں کی hair pair کی بات ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نے بنیاد دیکھنی ہے تو وہ یہ ہے یہ agile manifesto ہے جس کو آپ always refer back کریں anyway جی میں یہاں پہ آج کا session close کرتا ہوں لیکن کوئی questions ہیں ابھی تک کی discussion میں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگلی class سے ہم agile practices شروع کریں کل کی جنب مجھے پتہ ہے time ہو گیا ہے لیکن کوئی ایسی چیز جو آپ کے دماغ میں disturb کر رہی ہو اگر آپ یہاں نہ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے whatsapp پہ message بیج دیں میں آپ کو وہاں جواب دے دوں گا یا ہم آپس میں بات کر لیں گے پون پہ اگر یہاں بات کرنی ہے کوئی short آپ نے کسی چیز کے بارے میں اور اگر نہیں کوئی بات کرنی تو کم از کم کوئی commentی دے دیجئے سویل صاحب میرا خیال ہے کہ انٹریکٹیو رہا ہے سیشن کوئی اگر queries یا questions comments تھے بھی تو وہ ساسا discuss کم از کا میری سائٹ سے کوئی ایسا point نہیں ہے بلکل سیشن کوئی ڈسکس ہو گئی ہیں جو جو وہ بیسیکلی سارے اولموست ہم پی ٹی سیل اور یو فون کے لوگ ہیں ہم سب کے سیم ہی ٹائپ کے concerns ہیں کہ کس طرح سے یہ practices جو ہیں وہ ہم اپنے ڈیمز میں کر سکیں گے اور کسنا ہم کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہماری لیمیٹیشنز ہیں تو وہ میرا خیال ہے ڈسکس ہو گئی ہیں جی بالکل سیشن اور آپ نے اس کو بہت اچھتا سا رسپانڈ کیا ہے کہ وہ ہی بات کے کترہ کترہ کر کے آہستہ آہستہ دریاہ بنتا ہے جی اور کون کہہ رہے تھے خازی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بھی صاحب یہ بات ہی زیاد صاحب علی کہ بڑا انٹریکٹیو سیشن ہے جو بھی question answer ہیں وہ ہم ساست کرتے ہیں آپ بھی ہمیں دیتے ہیں تو مشرہ everything is clear for today's lecture thank you sir thank you very much چلیں جی if there are no more questions thank you very much for your time and interactivity بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ کل ہم پھر مل رہے ہیں اسی time کے اوپر تو میں پھر کل پانچ چالیس پہ آپ کو انتظار کروں گا کیونکہ دس منٹ تو تو نماز کی چکر میں نکل جاتے ہیں so thank you very much thank you thank you sir اللہ حافظ اللہ حافظ